پیریلوئی کی کہانی دہ وومن اینڈ پپٹ کا اردو ترجمہ ہوا کی بیٹی مترجم آغا بابر اسپین میں جشنے ایشو ترب منایا جا رہا ہے سیوائل میں لوگ زرق برخ پوشاکیں پہنے پھرتے ہیں بے فکر کھلندڑے بچے سرخ نیلے سبز زرد اور گلابی رنگ کے کپڑوں میں ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہیں انہوں نے شورو غل سے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے شہر کے مختلف حصوں سے بچوں کا یہ چیختہ چلاتہ سائلاب امدہ ہی چلا آ رہا ہے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں جن پر کپڑوں کے ٹکڑے لہرہ رہے ہیں انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے ہیں جن میں سے ان کی چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں بے فکرے بچوں کا یہ ریلہ جس سمت بھی رخ کرتا ہے لوگ راہ چھوڑ دیتے ہیں مکانوں کی کھڑکیوں میں سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں نوجوان لڑکیاں جو دور دور سے شہر کا تماشا دیکھنے آئی ہیں کھڑکیوں میں سے جھاک رہی ہیں ہاتھوں میں پنکھیں ہیں جن سے وہ اپنی آنکھوں پر سایا کیے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے شورو غل قہقہے ہسی اور گانے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں سیوائل کے یہ چند ہزار باشندے اس قدر شور مچاتے ہیں کہ پیرس میں بھی نہیں ہوتا تئیس فروری سن اٹھارہ سو چھانوے کو اس جشن امبسات کا آخری دن تھا اینڈری اسٹیوینول ایک گونہ بے قراری محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسے سارے رنگین ہفتے کے دوران میں کسی خاص دلچسپی کا سامنا نہیں ہوا تھا وہ اسپین میں کئی مرتبہ گیا اسے معلوم تھا کہ اس سرزمین حسن و عشق میں محبت کے رشتے کس قدر جلد اور کس قدر کشادہ دلی سے استوار ہوتے اور ٹوٹتے ہیں اسے اس جشن مسرد کا بے تابانہ انتظار تھا لیکن اس گہما گہمی میں بھی اس کے دل کی بیتابی دور نہ ہو سکی اور یہ احساس اسے اور افسردہ کر رہا تھا صرف ایک لڑکی سے اس کا واسطہ پڑا جس کا اس نے گلیوں میں تاقب کیا اس نے اسے پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا مگر صدحیف اینڈری اس حسینہ کا تصور اپنے لوہے دل پر نقش بھی نہ کرنے پایا تھا کہ وہ غائب ہو گئی اس لیے یہ دن اسے اور زیادہ پھیکہ محسوس ہو رہا تھا بیس مختلف گرجوں سے چار بجنے کی آواز آئی اینڈری لاس سیرپے سے چلا اور گرالڈا اور قدیم الکازار سے گزرتا ہوا گواہ دلکور پہنچا سیوائل کے آسودہ حال لوگ اتنے امیر نہیں ہوتے کہ دن میں تین کھانے کھا سکیں وہ فاقہ کر لیں گے مگر ان کے پاس ایک گاڑی اور دو گھوڑے ضرور ہوں گے امارت کے اس مظاہرے کے سوا ان کے ہاں تعایش کا کوئی قابل ذکر سامان نہیں ہوتا اس چھوٹے سے شہر میں کموبیش ڈیڑھ ہزار رئیسی گاڑیاں ہوں گی یہ گاڑیاں جن میں سے اکثر محض دھانچے ہوتے ہیں چونکہ اس میں شرفہ بیٹھتے ہیں اس لئے کوئی شخص ان دھانچوں پر ہسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہاں ان گاڑیوں کے آگے جو گھوڑے جوتے جاتے ہیں وہ بڑے بانکے ہوتے ہیں سچی بات ہے کہ ان گھوڑوں کا بانکپن ہی گاڑیوں کے ٹوٹے پھوٹے دھانچوں کو چھپا لیتا ہے اینڈرے اسٹیوینول بڑی مشکل سے راستہ کاٹتا ہوا آگے بڑھا گردالود گلی کے دونوں طرف تماشبینوں کے تھٹ کے تھٹ لگے تھے انڈے بیچنے والوں کی آواز تمام شوروغل سے زیادہ تھی زردرنگ کی تہنیوں کی ٹوکریوں میں سیکڑوں انڈوں کے چھلکے پڑے تھے ان چھلکوں کو اندر سے خالی کر کے ان میں مٹھائی بھر دی گئی تھی اور انہیں پھر سے فیتہ لگا کر جوڑ دیا گیا تھا یہ چھلکے گیند کی طرح ہر آنے جانے والے کی طرف پھینکے جاتے تھے بعض اس قدر زور سے پھینکے گئے کہ سسترفتار گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مو پر لگے ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے چہروں کو چھوٹے چھوٹے پنکھوں سے چھپا رکھا ہے اینڈرے نے ان بے ضرر گولوں سے اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیں صحیح مانوں میں یہ انڈوں کی جنگ تھی انڈے لگنے سے چھوٹ تو نہیں آتی لیکن یہ پھٹنے سے پہلے لگتے ضرور تھے اینڈرے نے اب انہیں پکڑ پکڑ کر پورے زور سے واپس پھینکنا شروع کیا ایک انڈہ اس نے زور سے پھینکا کہ ایک پنکھے کے دو ٹکڑے کر دیئے مگر اس نے بے پرواہ ہو کر اپنا مشغلہ جاری رکھا گاڑیاں آ جا رہی تھیں جن میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی چاہنے والے بھی تھے اور ان کی محبوبائیں بھی سب کے چہرے ہشاش بشاش تھے اینڈرے مسررت اور بے فکری کے اس حجوم کو دیکھتا رہا قہقہوں سے بہار کا لطف دہچند ہو رہا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ اینڈرے کی آنکھیں کسی حسینہ کی آنکھوں سے لڑ گئیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے اس کھیل میں کوئی گھنٹہ بھر لگ گیا اس نے سوچا کہ اب اسے چلنا چاہیے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے آخری انڈے سے کھیل رہا تھا کہ اسے دفتن وہ حسینہ نظر پڑی جس کا پنکھا اس نے توڑ دیا وہ قدرت کی سنتکاری کا ایک شہکار تھی بانکپن تھا اس پر کس شان محبوبی سے بیٹھی تھی اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی ڈھال ٹوٹ چکی تھی اب اس کے پاس حملے کو روکنے کی کوئی چیز نہ تھی اس کے لئے اب یہی راستہ تھا کہ وہ بھی جوابی حملہ کرے چنانچہ وہ تن کر کھڑی ہو گئی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اس کا چہرہ تمتمہ رہا تھا اس نے جوابی حملہ کر ہی دیا یہ حسینہ دیکھنے میں بائیس سال کی معلوم ہوتی تھی لیکن اس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اس کا سراپا بتا رہا تھا کہ وہ اینڈالوزیا کی رہنے والی ہے قدمے سرو سے کم سباحت میں پھولوں کے برابر تیز ترار چھرائرہ بدن انگ انگ سے بشاشت ٹپک رہی تھی یہ بانکپن چال ڈھال میں یہ بے تکلفی ہر عورت کے حصے میں نہیں آتی اس کی شبرنگ ذلفیں اس کے کندھوں پر پریشان تھی اس کے نرم نرم رخصاروں پر شباب کی سرخی تھی اس کی پلکوں کے کنارے سیاہ تھے اینڈرے کو حجوم کا ریلا اس لڑکی کی گاڑی تک دھکیل کر لے گیا وہ بڑی دیر تک اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا اس کی طبیعت میں ایک حیجان سا پیدا ہو گیا شدت جذبات سے اس کا دل ناچنے لگا اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی زندگی کے دھارے کا رخ پلٹنے والی ہے وہ اس خیال سے پیچھے ہٹا کہ گاڑیوں کا ریلا جو کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا پھر نہ چل پڑے اس کی جیب میں جو آخری انڈا رہ گیا تھا اس نے نکالا اس کے سفید چھلکے پر پینسل سے کوئیرو لکھا این اس وقت جبکہ اس انجانی لڑکی کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھی اس نے آہستہ سے انڈا اس انداز سے اوپر پھینک دیا جیسے کوئی گلاب کا پھول پھینکے لڑکی نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا کوئیرو کوئیرو بھی ایک عجیب و غریب لفظ ہے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہاری عارضو رکھتا ہوں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم میرے دل میں سما گئے ہو اس رومانی لفظ کے ہزاروں معنی ہیں اس کے لہجے سے ایک حیجانی جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی سلکتی ہوئی آنچ کا بھی اس میں عشق کی نیاز مندی ہے حسن کی نازکی بھی اس میں ایک حکم بھی ہے ایک التجا بھی اس میں ایک عجب تعلی بھی ہے اور عجب انکسار بھی دوشیزہ نے انڈے کو اپنی گاڑی کے سامنے لٹکے ہوئے چمڑے کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں یوں رکھ دیا جیسے اس انڈے کے اندر کوئی پیغام محفوظ ہو وہ شاید پیچھے کو مڑتی مگر گاڑیوں کا ریلا اس گاڑی کو دائیں طرف دھکیل کر لے گیا اینڈرے تاقب کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نظروں سے اجھلو گئی وہ جلدی سے راستہ کٹ کر چوک میں جا پہنچا مگر حجوم اس کے راستے میں وہاں بھی ہائل رہا وہ ایک بینچ پر چڑھ گیا کہ اپنی محبوبہ کی جھلک تو دیکھ سکے لیکن اس کی گاڑی نکل گئی تھی وہ مایوس ہو کر واپس پلٹا سارے جشنیں ایش و ترب پر جیسے ایک اداسی چھا گئی وہ حمد سے کام لیتا تو کیا گاڑیوں کے ریلے میں سے رستہ چیر کر اگلی صفوں میں نہ جا نکلتا وہ اپنی محبوبہ کو اب وہ کہاں ڈھونڈے وہ اگر سوائل کی رہنے والی نہ ہوئی تو وہ اسے قرطبہ جریز اور ملاگہ میں کیوں کر تلاش کرے گا محبوبہ کی شکل و صورت اب اسے کہیں زیادہ دلکش نظر آنے لگی اس کے جن خد و خال کو شاید وہ کبھی بھی غور سے نہ دیکھتا اب ان میں اسے ایک عجیب دل ربائی دکھائی دینے لگی وہ خیالات میں غرق تھا کہ ایک دم کرخت سی آواز سنائے دی جس پر وہ اچھل کر ایک ہویلی کے کھلے پھاٹک میں جا پہنچا اس نے دیکھا کہ تنگ گلی میں ایک گاڑی دھیمے دھیمے چل رہی تھی اس گاڑی میں ایک دو شیزہ بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا جو اس نے آہستہ سے انڈرے پر یوں پھینک دیا جیسے گلاب کا پھول پھینکا جاتا ہے خوش خسمتی سے انڈا گر کر لڑکنے لگا اور ٹوٹا نہیں انڈرے اس غیر متوقع ملاقات پر بھونچکہ سا رہ گیا مگر اس نے انڈے کو پکڑنے کی کوشش نہ کی وہ ذرا سنبھلا تو انڈے کو اٹھانے کے لیے جھکا اس دوران میں گاڑی آگے نکل چکی تھی اس نے انڈا اٹھا کر دیکھا لفظ کوئیرو ابھی تک اس کے چھلکے پر لکھا تھا اس پر کسی اور لفظ کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن اسپرین سے کچھ کھرچا گیا تھا اس کا مطلب اس نے یہ اخص کیا کہ اس نے بھی کوئیرو کا جواب کوئیرو سے ہی دیا ہے اس اسنا میں گاڑی گلی کے نکر سے گزر چکی تھی گیرالڈا کی طرف کنکروں پر گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز دور تک گونچتی سنائی دیتی رہی اینڈرے تاقب میں دوڑا اسے ایک ہی فکر تھی کہ یہ دوسرا موقع اس کے ہاتھ سے جانے نہ پائے اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ موقع آخری نہ ہو وہ گاڑی کے پاس این اس وقت پہنچا جب گھوڑے آہستہ آہستہ پلازا دی ٹرائنفو کے گلابی رنگ کے مکان کے قریب پہنچ چکے تھے سلاخوں والا بڑا سا دروازہ کھلا اور اسے عورت کا سایا نظر پڑا کاش وہ جرت کر کے آگے بڑھتا اور اس عورت سے اس کا نام پتہ دریافت کر لیتا مگر اینڈرے یہ جرت مندانہ قدم نہ اٹھا سکا اس نے جلدی جلدی ہاتھ سے اپنی ٹوپی اور نیک ٹائی کو درست کیا اور گھنٹی بجا دی ایک نوجوان ملازم سلاخوں کے پیچھے آیا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا فرمائیے حضور یہ میرا کارڈ ہے یہ صاحب خانہ تک پہنچا دیجئے کون سی صاحبہ کو ملازم نے بڑے تحمل سے معدبانہ انداز میں پوچھا اسے کچھ شک ضرور گزرا لیکن اس نے اس کا اظہار نہ ہونے دیا وہ جو اس گھر میں رہتی ہیں مگر ان کا نام اینڈرے کو اس پر غصہ آگیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا نوکر نے پھر کہا جناب مجھے اتنا بتا دیں کہ میں جناب کو کون سی صاحبہ سے متعرف کرواؤں میں کہتا ہوں آپ کی مالکہ میرا انتظار کر رہی ہے ملازم نے احتراما جھکتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اس نے دروازہ کھولا ناکارڈ لیا اور اندر چلا گیا ملازم کی اس حرکت پر اینڈرے لال پیلا ہو گیا اس نے آداب و قوایت کی تمام پابندیاں بالائے تاک رکھ دیں اس نے دوسری بار اور تیسری بار گھنٹی بجائی اس نے اپنے دل میں سوچا جس نے میری پہلی آواز پر اس قدر جلد اپنے نوکر کو باہر بھیج دیا تھا اگر میں اسرار کر کے اندر چلا جاؤں تو اسے کوئی اچمبہ نہیں ہونا چاہیے اس گھر میں وہ بالکل تنہا ہوگی اور میں نے نوکر سے جو بحسہ بحسی شروع کر رکھی ہے اسے صرف وہی سن رہی ہوگی دروازہ بدستور بند رہا مکان کے اندر کچھ اس طرح کا سنناٹا چھایا ہوا تھا جیسے اس میں کوئی نہیں بستا اب وہ کیا کرے کچھ دیر وہ کھڑکیوں اور گیلریوں کے سامنے گھوما پھرا شاید اسے کہیں سے اس حسینہ کی جھلک دکھائی دے جائے لیکن وہاں حسرتہ اسے کچھ بھی نظر نہ آیا اس نے واپسی کی ٹھانی اس پرسرار دروازے سے ہٹنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دور سائے دار کونے میں ایک پھیری والا موم کی دیا سلائیاں بیچ رہا ہے اینڈری اس کے پاس چلا گیا اور پوچھنے لگا اس مکان میں کون رہتا ہے مجھے معلوم نہیں اس نے جواب دیا اینڈری نے جیب سے دس ریل یعنی چاندی کے سکے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اچھا اب بتاؤ اس مکان میں کون رہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا صاحبہ خانہ مجھ سے موم کی دیا سلائیاں خریدتی ہیں اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں ان کے متعلق لوگوں سے باتیں کرتا رہا ہوں تو ان کے نوکر دوسری جگہوں سے خریدنا شروع کر دیں گے مثلا وہ فیلانوں سے خریدیں گے حالانکہ اس کی ڈیبیاں آدھی خالی ہوتی ہیں جناب کم از کم میں ان کے متعلق کوئی برا کلمہ مو سے نہیں نکال سکتا ہاں اگر آپ چاہیں تو میں ان کا نام صرف بتا سکتا ہوں بس ان کا نام سینوراڈونا کونسپسین پریز ہے اور وہ ڈان منویل گارشیا کی بیگم ہے اچھا تو اس کا خاون سوائل میں نہیں رہتا اس کا خاون بولیویا میں ہے بولیویا کس جگہ ہے بولیویا امریکہ میں ایک ملک ہے اینڈری نے مزید کچھ سننے کی کوشش نہ کی اس نے ایک اور سکھا اس پھیری والے کے گھٹنوں پر پھینکا اور اپنے ہوتل میں واپس جانے کے لیے پھر حجوم میں جا ملا ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ آئندہ کیا کرے اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کا خاون موجود نہیں لیکن ابھی تک اسے گمان نہ تھا کہ اس کے لیے رہا صاف ہے پھیری والے نے دبی زبان سے باتیں کی جتنا کچھ اس نے کہا وہ اس سے زیادہ جانتا تھا اس کی باتوں سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی کا ایک اور چاہنے والا بھی ہے جسے وہ بھی چاہتی ہے نوکر کی حرکت سے یہ شبہ اور قوی ہو جاتا تھا اینڈری نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے پیرس واپس جانے کے لیے جو تاریخ مقرر کی ہے اس میں صرف پندرہ دن رہ گئے ہیں کیا میں اس مختصر سے مدت میں ایک ایسی حسینہ کی نگاہِ التفات حاصل کر سکتا ہوں جو اپنا دل کسی اور کو دے چکی ہو بیم و رجا کی اسی کیفیت میں وہ اپنے ہوتل کے دالان میں داخل ہوا دربان نے آواز دی آپ کا خط ہے حضور لفافے پر کوئی پتہ نہیں لکھا تھا کیا تم کو یقین ہے کہ یہ خط میرا ہے یہ مجھے ڈان اینڈری سٹیونول کے لیے ہی دیا گیا تھا اینڈری نے جلدی جلدی لفافہ کھولا اس میں سے نیلے رنگ کا ایک کاغذ نکلا جس پر سادہ سی سطور لکھی ہوئے تھیں ڈان اینڈری سٹیونول سے نہایت عدب کے ساتھ التجا کی جاتی ہے کہ وہ اس قدر شور نہ کیا کرے اپنا نام کسی کو بتائے نہ میرا نام کسی سے پوچھے اگر کل وہ تین بجے کے قریب ایمپام کو جانے والی سڑک پر پہنچ جائے تو وہاں سے ایک گاڑی گزرے گی شاید وہ رک بھی جائے اب تو کام بن گیا اینڈری کے دل نے کہا وہ جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے دل میں آئندہ کے تعلقات کے بارے میں تصورات کی ایک کائنات آباد ہو رہی تھی اس نے فرت محبت سے کونسیپسین کا نام بگاڑنا شروع کیا کونسیپسین کونچا کونچیٹا چیٹا اگلی صبح جب اینڈری سٹیونول بیدار ہوا تو اسے ہر طرف ایک عجیب چہل پہل سی سنائی دی مدھم مدھم روشنی اس کی بالکنی کی چاروں کھڑکیوں سے کمرے میں آ رہی تھی گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ پھیری والوں کی آوازیں ٹٹووں کی گھنٹیاں اور گرجوں کے گھنٹے شہر کی پرشور زندگی کا اعلان کر رہے تھے اینڈری نے سوچا اتنی سہانی صبح میں شاید زندگی بھر اسے اٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا اس نے اپنے بازو زور سے پھیلائے اور پھر ان سے اپنی چھاتی کو یوں بھینچا گویا وہ کسی سے بغلگیر ہو رہا ہے اس کے ہوتوں پر تبسم کھیلنے لگا کتنی اچھی ہے یہ زندگی اس نے کہا کل میں اس وقت بالکل تنہا تھا میری زندگی کا کوئی مطمئے نظر نہ تھا میرے خیالات کی دنیا میں کوئی ارتیاش نہ تھا اب ہم دو ہو گئے ہیں ہم یہ تصور ہی کیوں کریں کہ میری محبت کو دھتکار دیا جائے گا یا مجھ سے نفرت کی جائے گی یا محبت کی تکمیل میں تاخیر ہوگی عورتوں سے فقط اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں اس کے برقس معاملہ آخر ہو ہی کیوں وہ اٹھا اس نے اپنا چوہا اور سلیپر پہنے اور غسل کے لئے گھنٹی بجائے اس نے اپنا سر کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگا دیا چوک میں اجلی اجلی روشنی پھیل رہی تھی مکان ہلکے ہلکے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے یہ رنگ عورتوں کے لباس سے ملتے جلتے تھے سنگتروں کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے نورے چھٹ رہے تھے دوشیزائیں ہس رہی تھی چوک کے کونوں گاڑیوں کے راستوں کے درمیان اور تنگ گلیوں میں سے ٹٹووں کی گھنٹیوں کی آواز سنائے دے رہی تھی اینڈرے یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ سیوائل کے سوا کہیں اور رہنا ممکن بھی ہے کپڑے پہن کر اس نے سپینی چاکلٹ کا ایک چھوٹا سا پیالہ پیا اور اس کے بعد یوں ہی باہر چلا گیا وہ اپنے ہوتل کی سیڑھیوں سے پلازا دی ٹرائنفو تک چھوٹے راستے سے گیا لیکن وہاں پہنچ کر اسے دفتن خیال پیدا ہوا کہ شاید اس کی محبوبہ اسے اپنے گھر کے دروازے کے اس قدر قریب پا کر ناخوش ہو یا وہ اس قدر جلد دوبارہ ملنے کی خواہش مند نہ ہو اس خیال کے آتے ہی وہ سامنے والے راستے پر چل نکلا وہاں سے وہ لاڈلشیس کی طرف چلا گیا کل جو انڈوں کی جنگ ہوئی تھی اس کا کورا کبارا ابھی تک وہاں پڑا تھا ہل جگہ کاغذ کے پرزے اور انڈوں کے چھلکے بکھرے پڑے تھے یہ حسین پارک آج کسی باورچی خانے کا پچھوارا معلوم ہوتی تھی کئی جگہ تو زمین پر مختلف رنگوں کی ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مگر چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا اسی اسنا میں ایک گلی سے اسے ایک شخص آتا دکھائے دیا اس نے پہچان لیا اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا آداب ارز میٹیو مجھے امید نہ تھی کہ آپ سے اس قدر جلد ملاقات ہوگی جناب جو شخص بالکل تنہا ہو جو کسی کامکاج کا نہ ہو اور جس کے پاس کرنے کے لیے کام بھی نہ ہو وہ اور کر ہی کیا سکتا ہے بس صبح سیر شام سیر دن بھر یا تو پڑھتا رہتا ہوں یا جوان کھیلتا ہوں یہ ہے میری زندگی لیکن شہر میں زبان خلق آپ کے متعلق جو کچھ کہتی ہے اگر وہ درست ہے تو آپ کے دن کی کمی رات کو پوری ہو جاتی ہوگی جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آج کے دن سے میری موت تک میرے متعلق تو تم نے سن لیا ڈان میٹیو یاز چالیس سال کی عمر کا سپانوی تھا اینڈرے جب پہلی بار اسپین آیا تھا اس نے اس کا ذکر سنا تھا اس کے ہاتھوں اور عبروں کے اشاروں میں اس کی شوخ طبیعت کی جھلک نمائی تھی اپنے بیشتر ہم وطنوں کی طرح وہ بعض ایسی چیزوں کی اہمیت پر زور دیتا تھا جو بالکل ہی اہم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احمق تھا اس کی عادات و عطوار تو بڑی شائستہ تھی البتہ دولت کی فراوانی نے اسے کاہل ضرور بنا دیا تھا ڈان میٹیو اپنی رنگین اور عیش پسندانہ زندگی کی وجہ سے خاص شہرت کا مالک تھا اس لئے اینڈرے کو یہ معلوم کر کے اچمبہ سا ہوا کہ اس نے اپنی تمام رنگینیاں ختم کر دی ہیں اینڈرے نے اس سے کوئی مزید سوال نہ پوچھا وہ دونوں دریا کے کنارے چلے گئے ڈان میٹیو بار بار بے ساختہ دریا کی تعریف کرتا رہا اس نے کہا تمہیں غیر ملکی سفیر کا مزاق یاد ہے جو دریائے میزنیرز کو دوسرے دریاؤں کے مقابلے میں اس لئے پسند کرتا تھا کہ اسے چھکڑے یا گھوڑے پر بیٹھ کر عبور کیا جا سکتا ہے پچھلے بیس سال میں میں نے بہت سفر کیا ہے میں نے دریائے گنگا دیکھا ہے نیل اور اڈاٹو دیکھے ہیں لیکن جو منظر میں نے یہاں پر دیکھا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا لہروں کا یہ تھاٹ اور کسی دریائے میں نہیں اس کا رنگ بے مثل ہے کیا پل کی محرابوں کے نیچے سے سونا بہ کر نہیں آ رہا اس کے بعد انہوں نے سیاسیات پر تبادلہ خیالات شروع کر دیا ڈان میٹیو شاہ پسند تھا وہ شہنشاہیت کے مخالفین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کا خیال تھا کہ ملک کی تمام طاقتوں کو کمزور مگر دلیر ملکہ کے گلد جمع ہو جانا چاہیے اس نے کہا کتنا بڑا زوال ہے کتنی بڑی مصیبت ہے ہم نے نئی دنیا دریافت کر کے دنیا کا دائرہ عمل وسیع کر دیا تھا ہم ایک ایسی سلطنت کے مالک تھے جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا ہم نے ہی نپولین کو سب سے پہلے پچھاڑا اور اب ہم مٹھی بھر ڈاکووں کے رحم و کرم پر ہیں دیکھا تم نے اسپین کی قسمت کیسی پھوٹی ہے اس کے جذبات بھڑکنے لگے اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے اپنے ملک سے محبت ہے مجھے اس کے پہاڑوں اس کے میدانوں سے محبت ہے مجھے لوگوں کی زبان ان کے لباس اور ان کے جذبات سے محبت ہے ہماری نسل بڑے آلہ اور صاف کی مالک ہے اسپین باقی یورپ سے الگ تھلگ رہے وہ ہر اس چیز سے بیگانہ رہے جو اس کی نہیں اس کے زوال کا سبب بھی یہی ہے اس سے شمالی ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں تم جانتے ہو کہ اسپین میں روسہ کو ان خاندانوں کی اولاد کہا جاتا ہے جن میں عربوں کے خون کی ملاوٹ نہیں سات سو سال کے جس عرصے میں سرزمین اسپین پر اسلام کا توتی بولتا رہا وہ روسہ اس دور میں بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کتنی زیادتی ہے اپنے آپ پر خود فریبی کی حد ہے اپنے ایسے آباؤ اجداد سے انکار کوئی قابل فخر بات نہیں ہمیں جو بعض آلہ اصاف موجود ہیں وہ ہمیں عربوں سے ورسے میں ملے ہیں عربوں نے ہی ہمیں مال و دولت سے استغنا جھوٹ سے نفرت اور موت سے بے خوفی کا سبق دیا ہر گھٹیا چیز سے نفرت ہمیں عربوں نے ہی سکھائی یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کے اولاد ہیں اور اب تک ہم ان کے گنگاتے ہیں سورج نکل رہا تھا آسمان کھلا اور نیلا تھا دور دور تک سرسبز و شاداب درخت نظر آ رہے تھے اور گرم ہوا کے ہلکے ہلکے جھوکے سردیوں کی اس صبح کو تمازت بخش رہے تھے میٹیو نے کہا کیا میں امید کروں کہ آپ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے میری قیامگاہ ایمپام کو جانے والی سڑک کے نزدیک ہے ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے اور اگر تم وہاں شام تک ٹھیرو تو میں تمہیں اپنا استبل اور کچھ نئے گھوڑے بھی دکھاؤں گا نہیں نہیں اینڈری نے معذرت کی میں کھانا تو کھالوں گا مگر سیر نہیں کروں گا آج شام مجھے ایک اور جگہ جانا ہے اس مسروفیت کو میں ترک نہیں کر سکتا کیا یہ کوئی عورت کا قصہ ہے ڈرو نہیں میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں پوچھوں گا بہرحال یہ وقت جو آپ نے میرے ساتھ گزارا اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں میں جب آپ کی عمر کا تھا تو میں بالکل برداشت نہ کر سکتا تھا کہ کسی شخص کو اپنے پرسرار دنوں کے دوران میں ملوں میں کھانا اپنے کمرے میں منگواتا تھا اس پرسرار دور کے بعد میں نے جس شخص سے سب سے پہلے بات کی وہ میری محبوبہ تھی وہ چند لمحے خاموش رہا پھر سرزنش کے سے لہجے میں بولا عورتوں سے خبردار رہیے میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ ان سے اپنا دامن چھڑائیں میں نے ان کے ساتھ زندگی کا قیمتی وقت برباد کیا ہے میں نے عورتوں کے ساتھ جو وقت ضائع کیا ہے اگر وہ واپس آ سکے تو میں اب اسے صحیح طور پر صرف کروں گا دو قسم کی عورتیں تو ایسی ہیں جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے ایک تو وہ جو تم سے محبت نہیں کرتی اور دوسری وہ جو تم سے محبت کرتی ہیں ان دونوں قسموں کی عورتوں کے درمیان ہزاروں دلربا عورتیں ہوتی ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ ان کی قدر و قیمت کیسے کی جائے ڈان میٹیو اپنی کہہ جا رہا تھا اینڈری اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر علچہ ہوا تھا کہ اس نے میٹیو کی کچھ باتیں سنی کچھ نہیں سنی جون جون وقت مقررہ قریب تر آتا گیا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جس طرح پچھلے دن دھڑکتا رہا تھا اس کے دل کی یہ حرکت دراصل ایک اندرونی پکار تھی جو اس کے ذہن سے ہر ایک چیز کو نکال رہی تھی اس کے من میں ایک ہی خیال رہ گیا تھا اور وہ خیال اس کی محبوبہ کا تھا وہ ایم پام کلاک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اگر اس کلاک کے گھنٹے کی سوئی کو پچاس منٹ آگے کر کے ملاقات کا وقت قریب تر لانا ممکن ہو سکتا تو شاید وہ اس کے عوض دنیا جہان کی دولت لٹا دیتا لیکن جس گھنٹے کا ہمیں انتظار ہوتا ہے وہ بڑی دیر سے آتا ہے اور وقت بہتی ندی کے بجائے کھڑے پانی کا جوہر بن جاتا ہے اب وہ زیادہ خاموش نہ رہ سکا اسے کچھ دیر انتظار کرنا ہی تھا اس نے اپنی زبان کھولی ڈان میٹیو آپ نے مجھے ہمیشہ بڑے اچھے مشورے دی ہیں کیا میں آپ کو اپنے ایک راز میں شریک کر کے آپ سے ایک اور مشورہ طلب کروں ہاں ہاں ضرور میں حاضر ہوں اچھا ایک بات ایک بات ہے اینڈری نے رکھتے رکھتے کہا میں صرف آپ سے یہ بات کرتا ہوں اس کا اور کسی کو علم نہیں کیا آپ سیوائل کی ایک لڑکی کو جانتے ہیں جس کا نام ڈانا کونسپسین گارشیا ہے کونسپسین گارشیا کونسپسین گارشیا لیکن کونسی بات کھل کر کرو اسپین میں کموں بیش بیس ہزار کونسپسین گارشیا ہیں یہ نام اتنا ہی عام ہے جتنا جین ڈوول یا میری لیمبرٹ اس کا شادی سے پہلے کا نام بتاؤ کیا یہ پریز تو نہیں پریز کونچہ پریز مگر تم بولتے کیوں نہیں اینڈری شدت جذبات سے اس قدر مغلوب ہو گیا کہ کچھ دیر اس نے یہی خیال کیا کہ حقیقت ظاہر نہ کی جائے لیکن وہ کہے ہی بیٹھا ہاں میٹیو نے تفصیل بتانے شروع کی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا ہر لفظ زخم پر نمک پاشی کر رہا ہے اس نے کہا کونسپسین پریز دی گارشیا بائیس پلازا ڈی ٹرائن فو اٹھارہ سال کا سن سیاہ بال اور اس کا مو اس کا مو ہاں اینڈری نے کہا تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے اس کے مطالب پوچھ لیا لیکن وہ ہے کون کیا بھی نہیں سنی ابھی وقت ضائع نہیں ہوا کیا وہ کوئی آبارہ عورت ہے یہ کون کہتا ہے اس کے چاہنے والے کوئی چار پانچ سے زیادہ نہیں ہے تم جانتے ہو اس زمانے میں اسے پاک بازی ہی سمجھنا چاہیے اور وہ نہایت ذہین عورت ہے بزلہ سنجی میں اس کا جواب نہیں فطرت کی حقیقتوں کو خوب سمجھتی ہے یقین جانو وہ ہر تعریف کی مستحق ہے اس کے رقص کرنے کے انداز بڑے دل ربائیانہ ہوتے ہیں یہ تو تم نے بھی دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ کس قدر حسین ہے اور جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں اگر وہ بھی تم نے دیکھا ہے تو تم کہو گے کہ اس کا اچھا اسی قدر کافی ہے کیا میں نے سب کچھ کہہ دیا اینڈری کا پارا چڑھ چکا تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا ڈان میٹیو نے اس کے کوٹ کے دونوں بازوں کو پکڑا اور ہر لفظ کے ساتھ اسے جھوڑتے ہوئے کہا حضرت کن خیالوں میں ہو وہ نہایت برے قماش کی عورت ہے سن رہے ہو میری بات اس سے زیادہ خراب عورت تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی صرف ایک ہی امید ہے مجھے اور اسی امید سے مجھے تسکین ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اینڈری اٹھ کھڑا ہوا جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے باوجود بھی میں اس عورت کے متعلق ایسی باتیں نہیں کروں گا جیسی آپ کرتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کی ضرور پابندی کروں گا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے آپ کو اپنے ایک راز میں شریک کیا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں قبل از وقت آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اس نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا میٹے اور دروازے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا میری بات سنو خدا کے لیے میری بات سنو ابھی ابھی تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھے مشورے دے سکتا ہوں میں تم سے اسی طرح بات کر رہا ہوں جس طرح آدمی آدمی سے کرتا ہے میری حیثیت اس شخص کسی ہے جو ایک راہ سے گزر چکا ہو اور جو نو وارد کو آگے پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے پکار پکار کر کہتا ہے آگے قدم مت بڑھاؤ پیچھے مر جاؤ جس کو تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ جس نے تم سے باتیں کی ہیں جس نے تم کو محبت نامہ لکھا ہے اسے بھولا دو اگر اب تم زندگی کے دن آرام سے گزار رہے ہو اگر تمہیں دن کا چائن اور رات کا سکون میں اثر ہے تو کونچا پریس کے قریب تک نہ پھٹکنا اگر تم اپنی خوشی اور راحت کو رنج اور مصیبت میں بدل دینا نہیں چاہتے تو کونچا پریس کے قریب نہ جانا اگر ابھی تک تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ وہ تمہیں کس حد تک دیوانہ کر دے گی تو اس کے پاس جانے سے اشتناب کرو اسے یوں بھاگو جیسے آدمی موت سے بھاگتا ہے میں تمہیں اس کے چنگل سے چھڑانا چاہتا ہوں خدا کے لیے کم از کم اپنے حال پر رحم کرو ڈان میٹیو کیا تم اس سے پیار کرتے ہو میٹیو نے پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے زیرے لپ کہا آہ نہیں سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے میں نہ اس سے پیار کرتا ہوں نہ نفرت بات آئی گئی ہو چکی میں سب کچھ بھول چکا ہوں لیکن اگر میں تمہاری نصیحت کو پلے نہ باندھوں تو کیا تمہیں اس سے دکھ ہوگا میٹیو نے اپنے چہرے کی کیفیت کو یک لخت بدلتے ہوئے بولا عورت ملاقات کے لیے پہلی مرتبہ جو وقت مقرر کرے اس سے ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے آخر کیوں کیونکہ وہ آئے گی نہیں اینڈری کے ذہن میں خاص واقعہ تھا وہ مسکر آیا بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اور اگر اتفاق سے وہ وقت مقررہ پر تمہارا انتظار بھی کرے تو یقین رکھو کہ تمہاری غیر حاضری اس کی وابستگی کو تمہارے ساتھ اور بھی مضبوط کر دے گی اینڈری نے کچھ دیر سوچ کر پوچھا اس کا مطلب مطلب یہ کہ اگر تمہاری محبوبہ کا نام لولا واسکیز یا لوساریوں لوسینہ ہوتا تو میں تمہیں مشورہ دیتا کہ یہی پر بیٹھے رہو اور کسی معقول وجہ کے بغیر یہاں سے مت جاؤ ہم تھنڈا شربت پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سگار کے کرش بھی لگائیں گے ان دونوں چیزوں کا لطف تمہیں پیریس کے کسی ریسٹوران میں نہیں ملے گا اسپانوی امریکہ کے طول و عرض میں ان کا عام استعمال ہوتا ہے کچھ دیر بعد مجھے بتانا کہ تم کو شربت اور سگار کا مزہ آیا یا نہیں اس کے بعد کچھ دیر تک خاموشی رہی دونوں ایک میز کے سامنے بیٹھے تھے آخر ڈان میٹیو نے کہا تو اب ہم کس چیز کے متعلق باتیں کریں اینڈری نے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا تم اچھی طرح جانتے ہو میٹیو دھیمی آواز میں بولا اچھا تو میں شروع کرتا ہوں آج تم میرے بال سفید دیکھ رہے ہو آج سے تین سال پہلے یہ سفید نہیں تھے اس وقت میری عمر سیتیس سال تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں بائیس سال کا ہوں میں ہر وقت اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا تھا کس کی جورت تھی کہ مجھے یہ احساس دلا سکے کہ میری جوانی کی بہار ختم ہو جانے والی ہے تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ میں عوباش تھا یہ غلط ہے میں محبت کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ مجھ سے قسم لے لو جو میں کبھی قہبہ خانوں میں گیا ہوں جس عورت سے میرے تعلقات ہوئے میں نے والہانہ محبت کی مگر ایسی عورتوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں سچی بات تو یہ ہے کہ میرے لئے محبت کسی بھی وقت تفریح یا دل لگی کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ محبت تو میری ساری زندگی پر چھائی رہی ہے میں اپنے حافظے سے اگر عورتوں کے خیالات کو نکال دوں تو باقی محس خلا رہ جائے گا اتنا کچھ کہنے کے بعد اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں کونچہ پریس کے متعلق کیا جانتا ہوں آج سے کوئی تین ساڑھے تین سال پہلے کا ذکر ہے کہ چھبیس دسمبر کو میں فرانس سے واپس آ رہا تھا اس روز کڑاکے کی سردی تھی میں اس ایکسپریس میں سوار ہو کر آ رہا تھا جو دوپہر کے قریب لابڈا سوا کے پل پر سے گزرتی ہے برف کی تہوں سے گوئی پسکوہ کا راستہ اٹا ہوا تھا گاڑی دو گھنٹے تک زمرہ گاہ میں رکی رہی مزدور جلدی جلدی رستے سے برف ہٹا رہے تھے رستہ کچھ صاف ہوا تو گاڑی چلی لیکن پہاڑوں میں جا کر وہ پھر رک گئی برف کا تودہ فسنے سے جو نقصان پہنچا تھا اسے ٹھیک کرنے میں تین گھنٹے لگ گئے رات بھر برف باری ہوتی رہی کھڑکیوں کے شیشوں پر برف کی گھنی لکیریں پڑ گئیں اگلی صبح گاڑی ایولا رکی ہمیں آٹھ گھنٹے کی دیر ہو چکی تھی دن بھر ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا جب میں نے ایک ملازم سے پوچھا کیا ہم اتر سکتے ہیں تو اس نے کہا چار دن تک رکنا پڑے گا گاڑیاں نہیں گزر سکتیں تم ایولا کو جانتے ہو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا اسپین ختم ہو چکا ہے انہیں وہاں بھیجنا چاہیے لوگ جھالردار پاجامے پہنے فواروں کے گرد بیٹھے تھے شام کو ہمیں پتا چلا کہ گاڑی ابھی ابھی روانہ ہونے والی ہے ہمیں ایک چھکڑے میں بٹھا دیا گیا جس کے آگے سیاہ رنگ کے ٹٹو جتے ہوئے تھے یہ چھکڑا برف پوش راستے سے گزرتا ہوا گاڑی تک پہنچا چھکڑا اس قدر تیزی سے چلا کہ رستے میں وہ کئی بار اُلٹتے اُلٹتے بچا اور پھر یہ چھکڑا اتنا پرانا تھا کہ اگر یہ کہیں کہ اسی چھکڑے میں بیٹھ کر شاہ فلپ پنجم کی ریایہ برگوز سے ایسکیولٹل گئی تھی تو بیجا نہ ہوگا یہ قصہ جو میں نے چند منٹ میں سنا دیا یہ پورے چالیس گھنٹے چلتا رہا شام کے آٹھ بجے کے قریب جب میں اپنے کونے میں جا بیٹھا تو میں نے اپنی طبیعت نہایت بوجھل محسوس کی کھانا ابھی تک نہ ملا تھا گاڑی کے ڈبے میں بیٹھے بیٹھے ایک اور رات گزارنا میرے لئے دوبھر ہو رہا تھا جس ڈبے میں میں بیٹھا تھا اس میں چار انگریز بھی سوئے ہوئے تھے وہ پیرس سے میرے ساتھ تھے میں اپنا کمبل لے کر ایک نچلے دلجے کے ڈبے میں چلا گیا جس میں بہت سی اسپانوی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کچھ ملا بھی تھے دو راہ بائیں تین طالب علم ایک خانہ بدوش عورت اور ایک سیویل گارڈ غرص ہر طبقے اور ہر خیال کے لوگ موجود تھے ان میں سے ہر شخص باتیں کر رہا تھا اور باتیں بھی پورے زور سے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے پندرہ منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ مجھے ہر ایک کے متعلق پتا چل گیا کہ وہ کیا کچھ ہے بعض آدمی اس طرح کے لوگوں پر ہستے ہیں جو اپنے دل کی بات کھلے بندوں کہہ ڈالتے ہیں لیکن مجھے ان سادہ لہو لوگوں کی حالت پر ترس آتا ہے جو اپنا اپنا قصہ درد سنانے کے لیے زمان و مکان کی کوئی پابندی نہیں سمجھتے گاڑی یک لخت رک گئی ہم سیرہ ڈی گاڑا راما سے گزر رہے تھے جو چودہ سو میٹر بلند ہے برف کا ایک اور تودہ فسلا اور اس نے ہمارا راستہ روک دیا گاڑی کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن ایک اور تودہ ایسا گرا کہ گاڑی پیچھے بھی نہ ہٹ سکی برف باری جاری رہی جس سے گاڑی کے ڈبے ڈھکے جانے لگے یہ سب کچھ نورویہ کا قصہ معلوم ہوتا تھا اگر ہم اس وقت کسی پروٹسٹنٹ ملک میں ہوتے تو لوگ خدا کے سامنے جھک جاتے لیکن اسپین کے لوگ سخت توفان کے دن بھی آسمانی قہر سے خوف زدہ نہیں ہوتے گاڑی کے مسافروں کو جب یقین ہو گیا کہ گاڑی کے دونوں راستے مزدود ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی خانہ بدوش ساتھی سے کہا کہ کچھ ناچو ہی جی ہی بہلے خانہ بدوش عورت نے ناچنا شروع کیا اس کی عمر کوئی تیس سال ہوگی وہ عام خانہ بدوشوں کی طرح بڑی بدصورت تھی لیکن اس کی کمر اور پنڈلیوں کے درمیان سے توفان امڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس کے ناچ نے ہمیں سردی برف اور تاریخی سب کچھ بھولا دی دوسرے ڈبوں والے بھی لکڑی کے بینچوں پر اپنے گھٹنے ٹے کے اپنی تھوڑیاں کھڑکیوں کی چوکھٹوں پر رکھے ناچ دیکھ رہے تھے اور جو لوگ ناچنے والی کے نزدیک تھے وہ ناچ کے ساتھ ساتھ تالیاں بجاتے جاتے تھے میری نگاہ سامنے کے کونے پر پڑی میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی گا رہی ہے اس کا گھگرا گلابی رنگ کا تھا جس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ اندلسی نسل کی ہے کیسٹیلین عورتیں شوخ رنگ زیادہ پسند کرتی ہیں فرانسیسی عورتیں سیاہ اور جرمن عورتیں بادامی رنگ زیادہ پسند کرتی ہیں اس لڑکی کے کندے اور اس کی ابری ہوئی چھاتی ایک سفید مائل شال سے ڈھکے ہوئے تھے سردی سے بچنے کے لئے اس نے اپنے سر پر ایک سفید رومال لپیٹ رکھا تھا سب کو یہ بات پتا تھی کہ وہ سون ہوزے ڈی ایویولا کے کونونٹ کی طالبہ ہے وہ اپنی ماں کے پاس میڈرٹ جا رہی ہے وہ بلکل معصوم ہے اور اس کا نام کونچا پریز ہے اس کی آواز بڑی دلکش تھی وہ جب گاتی تھی تو اچھے گوئیوں کی طرح اس کے ہوتوں کے سوا کوئی چیز نہ ہلتی تھی اس کے ہاتھ شال کے نیچے تھے اس نے نگاہیں جھکا رکھے تھی آنکھیں بند تھیں جو گیت وہ گا رہی تھی میرے خیال میں وہ اس نے راہباؤں سے نہیں سیکھے تھے میرے کانوں میں ابھی تک اس کے گیت گونج رہے ہیں وہ گاتی تھی اے بھولی بھالی اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو خدا کے لئے مجھے اپنی چھاتی دکھا دو خود رات کو سوئی ہوئی گلاب کی مانن دکھائی دیتی ہو پھر اس نے تنزیہ گیت گانے شروع کیے اے وہ بھولی بھالی جس کے بیس چاہنے والے ہیں اور اکیسوہ میں خود ہوں اگر دوسرے بھی سب میرے ہم مزاج ہیں تو میرا خیال ہے کہ تم تنہا لیٹ ہوگی خانہ بدوش عورت غصے سے اپنے دانت پیسنے لگی لیکن چھوٹی لڑکی کی شوخی اور بڑھ گئی اس عورت نے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے بڑے غزبناک انداز میں کہا میں تمہاری آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی اچھا میں اب زیادہ احتیاط برتوں گی کونچہ نے آنکھیں اوپر اٹھائے بغیر بڑے تحمل سے جواب دیا وہ عورت اس پر گالیوں اور تانامیز فقروں کی بہچھار کر رہی تھی لیکن اس نے پھر بڑے تحمل سے جواب دیا محافظوں میرے لیے دو چولو یعنی سانڈ سے لڑنے والوں کے اسسسٹنڈ لیا ہو گویا اس کے سامنے کوئی سانڈ کھڑا تھا ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس منظر سے بڑا لطف لے رہے تھے عورتیں لڑکی کو بڑے پیار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اب خانہ بدوش نے اس پر سخت وار کیا اور غصے سے لال پیلی ہو کر بولی کتیا لڑکی نے اپنی اُبھرتی ہوئی چھاتی کو پہلوان کی طرح ٹھوکا اور بولی میں کتیا نہیں عورت ہوں اب دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑی مجھ سے رہا نہ گیا میں نے بیٹھ بچاؤ کر کے انہیں چھڑا دیا عام طور پر لوگ عورتوں کی لڑائی کا تماشا دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں لیکن میں یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا عورتیں بہت بری طرح لڑتی ہیں غزب ڈھاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو مار کر زمین پر نہیں گراتی ہیں بلکہ خراشیں لگاتی ہیں جن سے ان کا ہلیا بگڑ جاتا ہے بعض اوقات وہ ایک دوسری کو سوئیاں چبھو چبھو کر اندھا کر دیتی ہیں جب معاملہ تھنڈا ہو گیا تو ایک دبلہ پتلا نحیف سا آدمی جو سیول گارڈ کی وردی پہنے ہوئے تھا ساتھی کے ایک ڈبے سے نمودار ہوا وہ لکڑی کے جنگلے پر چڑھ گیا اس نے اس میدان جنگ کو دیکھا جہاں بالکل سکون تھا اس نے آتے ہی بیچاری کونچٹا کے مو پر تماشا دے مارا اس کے بعد وہ لڑکی کو ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا وہ مطمئن ہو گیا کہ اس نے امن بحال کر دیا ہے گاڑی پھر چلی ہم سانٹا میریہ ڈی لائنوز سے گزرے یہاں کا منظر بڑا دلفریب تھا کوئی ایک ہزار فٹ نیچے ایک وسی چٹیل میدان تھا چاند برف پوش پہاڑوں پر عجیب بہار دکھا رہا تھا اس رات چاند مجھے جتنا اچھا لگ رہا تھا زندگی میں اتنا اچھا کبھی نہیں لگا بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی الف لیلائی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں میرے تمام ساتھی سو چکے تھے سارے منظر کا لطف میں تنہا ہی اٹھا رہا تھا تمہارا بھی یہی مشاہدہ ہوگا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرفضہ مناظر کا پورا لطف اٹھاتے ہیں جس تاریخی رات کا میں ذکر کر رہا ہوں چاندنی اور برف کے درمیان میری نگاہ پھرتی رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے گانے والی لڑکی کا نقشہ بار بار ابرا میں نے سوچا وہ اب کہاں ہے جنگلے پر سے جھک کر دیکھا تو اسے اپنے قریب ہی پایا بلکل ہی قریب وہ سوئی ہوئی تھی اس کا موں کھلا تھا اس کے ہاتھ شال کے اندر تھے حالت خواب میں اس کا سر فسل کر راہبہ کی گود میں چلا گیا تھا میں شاید یہ یقین کر ہی لیتا کہ وہ عورت ہے کیونکہ اس نے خود ایسا ہی کہا تھا لیکن وہ سوئی ہوئی بلکل بچی معلوم ہوتی تھی اس کا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا اس کی ایک آنکھ ناکھ کا کچھ حصہ اور بالوں کے ایک دو گھونگر باہر تھے قدرت کی سنتکاری کے اس عجیب و غریب نمونے کو میں پاپ ہٹنے تک دیکھتا رہا اسکوریل سے گزرے تو دن نکل آیا تھا پہاڑوں کے مناظر اور دل فریب ہونے لگے جلد ہی ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے جو ہی میں پلیٹ فارم پر اترا مجھے ایک جوان لڑکی کی آواز سنائے دی میرا میرا وہ اپنی انگلی سے برف کے اس دھیر کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو گاڑی کی چھتوں پر ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک پڑے تھے لڑکی کے لیے یہ نظارہ بڑا دلچسپ تھا کیونکہ شہر سے جو گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں وہ صاف ستری ہوتی ہیں مگر ہماری گاڑی برف میں ڈھکی ہوئی ہے وہ ہسنے لگی اس کے پاس کچھ سامان تھا وہ میں نے اٹھا لیا لیکن اس نے جلدی ہی مجھ سے لے کر خود تھام لیا اس کے پاس چھے نگ تھے ان میں سے ایک اس نے کندھوں پر اٹھا لیا ایک کوہنی کے ساتھ لٹکا لیا اور دوسرے چار ہاتھوں میں پکڑ لیے اور وہ دوڑتی ہوئی نظروں سے وہ جھلو گئی آپ نے دیکھ لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ میری پہلی ملاقات کیسی تھی میری کہانی کا آغاز اس پہلی ملاقات سے نہیں ہوتا اس وقت میرے ذہن میں کونچا پریز کی یاد کہ کوئی ایسے گہرے نقوش نہ تھے اگر اس صبح کو کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ رات کو تم پر جو کچھ بھی تھی اس کی تفصیل سناؤ تو میں چالیس گھنٹوں کے سفر کا حال سناتے ہوئے خدرتی مناظر کا تو ذکر کرتا لیکن کونچا پریز شاید یاد آتی اس نے بیس منٹ تک میرا دل خوش کیا تھا اسے میں نے ایک دو بار یاد ضرور کیا لیکن حالات کا ریلہ اس کے ننھے سے تصور کو بہا کر لے گیا اور میں نے اس کے مطالق سوچنا بلکل چھوڑ دیا ہوا یہ کہ اگلی گرمیوں میں میری اس سے اتفاقیہ ہی ملاقات ہو گئی اس ملاقات سے صرف چند روز پیشتر ہی میں سوائل آیا تھا میں ایک پرانا تعلق استوار کرنے یا اسے توڑنے کے لیے آیا تھا لیکن اس تعلق کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا تم اس وقت میری آب بیتی سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہو اس کے علاوہ مجھے بھولی ہوئی یادوں کو تازہ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں یہ محض ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں نے اپنے ماضی کے ایک قصے کی جھلک تمہیں دکھا دی ہے میں اس قصے کی جھلک کے علاوہ کوئی اور واقعہ بتانا نہیں چاہتا اگست کے مہینے میں میں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بلکل تنہا پایا اس گھر میں کئی سال سے ایک عورت آتی جاتی رہی تھی میز کے پاس سے دوسری نشست ہٹا دی گئی تھی کپڑوں میں گاؤن موجود نہ تھے بستر خالی تھے اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی اگر تم نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے تو تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے یہ صورتحال بڑی بھیانک تھی بہت بڑا عذاب تھا جس سے بھاگنے کے لئے بندوق یا چھڑی یا کتاب لیے میں صبح گھر سے نکلتا اور شام تک بے مقصد گھومتا رہتا کبھی پیدل چلتا اور کبھی گھوڑے پر سوار بعض اوقات میں گھر واپس جانے کی زہمت سے بچنے کے لئے کسی ہوتل میں ہی سو رہتا ایک روز میری عجیب کیفیت تھی میں پھرتا پھراتا سوائل کے تمباکو کی فیکٹری میں جا نکلا قیامت کی گرمی تھی دوپہر کا کھانا میں نے ہوتل ڈی پیرس میں کھایا اور لاس ایرپے سے سین فرنینڈو کی گلی کو جا رہا تھا یہ وہ وقت تھا جب گلیوں میں اور سڑکوں پر کتوں اور فرانسیسیوں کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ دھوپ میرا خاتمہ کر کے چھوڑے گی میں کارخانے میں اکیلا ہی داخل ہوا یہ میرے ساتھ خاص ریایت تھی تمہیں معلوم ہے عموماً چار ہزار آٹھ سو عورتوں کے اس عظیم حرم میں ایک خاتون سپریٹنڈنٹ کی رہنمائی کے بغیر کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس حرم کی عورتیں بڑی شوخ و شنگ ہوتی ہیں قوایت کی روح سے انہیں پوری آہزادی ہے کہ وہ جون سے ستمبر تک موسم کے تقاضے کے مطابق جتنے کپڑے چاہیں اتار سکتی ہیں اس روز جیسا کہ میں بتا چکا ہوں گرمی بہت سخت تھی اور انہوں نے اس رعایت سے پورا فائدہ اٹھا رکھا تھا یہ عورتیں جن کمروں میں کام کرتی ہیں وہ ریکزار کی طرح تب جاتے ہیں بہرحال یہ اس بیچاری مخلوق پر کافی احسان ہے کہ انہیں وہی رعایت دی گئی ہے جو دخانی جہازوں پر فائر مینوں کو مگر اس آزادی کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ کچھ کم دلچسپ نہیں بس یوں جانو کہ جس عورت کا جسم زیادہ سے زیادہ ڈھکا ہوا تھا وہ صرف ایک قمیس پہنے ہوئے تھی اور وہ بھی محض یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ باہیا ہے بعض ایسی تھیں جو قریب قریب ننگی تھیں ان کی کمروں کے ساتھ سادہ سا سوتی گھگرہ لٹکا ہوا تھا ان عورتوں میں ہر عمر کی عورتیں موجود تھیں جوان بوڑی موٹی دبلی یہ منظر رنگ برنگ کا تھا بعض حاملہ تھیں بعض کی گودوں میں بچے تھے بعض ایسی تھیں جو ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھی غرض ننگیوں کے اس حجوم میں ہر قسم کی عورت موجود تھی ان میں بعض پری چہرہ دوشی زائیں بھی تھی دائیں بائیں نظر ڈالتا ہوا میں اس حجوم میں سے گزر گیا مگر عورتوں نے میرے ساتھ جلے کٹے مزاق کرنے شروع کر دیئے مجھ پر عجیب عجیب پھپتیاں کسی پریوں کا ایسا جمگٹھا ہو اور ایک مرد کی آمد جذبات کا ایک توفان عمد پڑتا ہے تم یقین مانو کہ عورتیں اس حالت میں وہ سب کچھ کہہ گزرتی ہیں جو ان کی زبان پر آتا ہے اسی پر اکتفا نہیں بلکہ وہ ہاتھوں اور چشموں عبرو سے ایسے اشارے کرتی ہیں جن سے میری عمر کا آدمی بھی شرم آ جاتا ہے یہ عورتیں اور لڑکیاں بے حیائی میں کسی بڑے گھرانے کی عورت یا لڑکی سے کسی طرح بھی کم نہیں انہوں نے جو کچھ بھی کہا اور جو حرکتیں بھی کی میں نے ان کا قطن کوئی جواب نہ دیا میں انہیں متجسس نگاہوں سے دیکھتا رہا ان کے ننگے جسموں کو دیکھ کر گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی کٹھن کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے جو کچھ بھی زیبتن کر رکھا تھا اس سے ان کی غریبی ٹپکتی تھی لیکن جس احتمام سے انہوں نے اپنے بال بنایا ہوئے تھے اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ فیل واقعہ غریب ہیں انہوں نے بالوں میں یوں گھونگر بنا رکھے تھے گویا وہ رقص کی تیاری کر رہی ہوں انہوں نے چھاتیوں تک پاورڈر لگا رکھا تھا ان میں سے ایک بھی ایسی نہ تھی جس کے بالوں میں چالیس سوئیاں اور ایک سرخ پھول نہ ہو ایک بھی ایسی نہ تھی جس نے اپنے رومال میں ایک چھوٹا سا آئینہ اور سفید پاورڈر کی ایک ڈبیا نلپیٹ رکھی ہو انہیں دیکھ کر ان ایکٹریسوں کا دھوکہ ہوتا تھا جو بھکارنوں کا پارٹ ادا کر رہی ہوں میں نے تمام کو ایک ایک کر کے دیکھا ان میں سے جو سب سے زیادہ خاموش نظر آتی تھی وہ بھی میری نگاہ کو دیکھ کر نزاکت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتی تھی جن کے پاس بچے تھے میں نے انہیں کچھ پیرے دیئے بعض کو میں نے گلابی پھولوں کے گلدستے دیئے میں نے ان پھولوں سے اپنی جبیں بھر رکھی تھی جن عورتوں کو میں نے یہ پھول دیئے انہوں نے انہیں فوراں اپنی چھاتی سے ٹاک دیا پریوں کے اس جھنڈ میں قدرت کی سننائی کے بعض نادر نمونیں موجود تھے میں تو بعض کے قریب پہنچ کر رک گیا اس طرح کی میں نے پندرہ عورتیں دیکھیں شوروخل سے میرے کان بوجھل ہونے لگے تھے میں کچھ تکان بھی محسوس کر رہا تھا میں تیسرے دالان سے نکلنے کو ہی تھا کہ ایک بلند آواز سنائے دی اگر مجھے ایک سنڈ دو تو میں آپ کو گانا سناؤں گی میں نے نگاہ بھر کے دیکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی یہ کونچہ تھی میں نے پہچان لیا ابھی تک جب اس کا تصور کرتا ہوں تو مجھے اس کی وہ لمبی لمبی قمیس نظر آتی ہے جو بڑی بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس کے کندھوں سے یوں لٹکی ہوئی تھی جیسے اس کے بدن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو اس نے اپنے سیاہ بالوں میں انار کے پھولوں کی ڈالی لگا رکھی تھی تم یہاں کیسے پہنچیں اللہ بہتر جانتا ہے مجھے تو یاد نہیں لیکن تم تو ایولا کے سکول میں تھی جو لڑکیاں اس میں دروازے سے داخل ہوتی ہیں وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں کیا تم اسی طریقے سے باہر نکلتی ہو میں پاک باز ہوں میں بالکل واپس نہیں گئی مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں مجھے جلدی سے دو سنڈ دے ڈالیے اس وقت سپریٹینڈنٹ دوسری طرف گئی ہوئی ہے میں اس عرصے میں آپ کو ایک گانہ سنا دوں گی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور دوسری لڑکیاں ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں میں کچھ گھبراسا گیا مگر کونچٹا پر کوئی اثر نہ ہوا سوائل میں تم کس کے ساتھ ٹھیری ہوئی ہو اپنی ماں کے ساتھ میں یہ الفاظ سن کر گھبراسا گیا ایک نوجوان لڑکی کے لیے ایک عاشق وجہ تسکین تو ہو سکتا ہے مگر ماں نہیں ماں اور ہم سب اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں وہ گرجے میں چلی جاتی ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں یہ عمر کا فرق ہے تم یہاں پر ہر روز آتی ہو قریباً ہر روز بلا ناغا بشرتے کے بارش نہ ہو مجھے نین نہ ستا رہی ہو اور مجھے یہاں تک آتے آتے تھکان نہ محسوس ہونے لگے یہاں جو آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے میرے ہمسائیوں سے پوچھ لو لیکن دو پہر تک یہاں ضرور پہنچتا ہے اس کے بعد اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی اس کے بعد نہیں ہنسو نہیں دو پہر کتنی سویر ہوتی ہے میں جانتی ہوں کہ کچھ ایسی بھی ہیں جو چار دنوں میں سے دو دو دن اتنے سویرے جاگ نہیں سکتی کہ وہ گیٹ کے کھلے رہنے تک یہاں پہنچ سکیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو کمائی ہوتی ہے اس کے پیش نظر گھر بیٹھے رہنا زیادہ اچھا ہے تم کس قدر کماتی ہو ایک ہزار سگاروں اور سگرٹوں کے ایک ہزار ڈبوں کے عوض پچھتر سنٹ جہاں تک میرا تعلق ہے میں کچھ تیز کام کرتی ہوں اور اس طرح اپنی ساتھیوں سے کچھ زیادہ ہی کما لیتی ہوں لیکن ظاہر ہے میں کوئی قارون کا خزانہ جمع نہیں کر لیتی مجھے کچھ دے دیجئے نا میں آپ کو ایسا گانا سناوں گی جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو میں نے اس کے بکس میں ایک نپولین یعنی بیس فرانگ کا سکہ ڈال دیا اور اس کا کان کھینچ کر چل دیا بھائی جان خوش باش لوگوں کے عالم شباب میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب قسمت پانسہ پلٹتی ہے جب مسررتیں یاسو حزن میں بدل جاتی ہیں جب بدبختیوں کا دوہ شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھیں کہ میری جوانی میں اسی قسم کا لمحہ آ گیا تھا میں نے سونے کا جو سکہ اس لڑکی کی طرف پھینکا تھا اسی سے میری پھوٹی قسمت کی بسم اللہ ہو گئی اس وقت سے لے کر اب تک مجھے چائن نصیب نہیں ہوا میں اخلاقی طور پر برباد ہوا مجھے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا میری پیشانی پر تم جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہو وہ اسی منحوس لمحے سے شروع ہوئیں آپ کو میں اپنی کہانی سناوں گا یہ ہے تو بڑی سادہ سی چھوٹی سی کہانی لیکن اس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے میں باہر چلا گیا بے سایا گلی میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے دوڑتے قدموں کی آواز سنائے دی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کونچہ آپ پہنچی تھی آپ کا شکریہ میں نے دیکھا کہ اس کی آواز بدل چکی ہے مجھے مطلق یہ خیال نہ آیا تھا کہ میرے چھوٹے سے تحفے کا اس پر اس قدر اثر ہوگا میں نے اب جو ہی اسے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ اس پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے نیپولین چوبیس پسیٹا کے برابر ہوتا ہے یہ ایک مہینے کے کام کی عجرت کے برابر ہے اس کے علاوہ بات یہ تھی کہ یہ سونے کا سکھا تھا اور اسپین میں سونا صرف سکھے تبدیل کرنے والوں کی دکانوں ہی پر دیکھا جاتا ہے میرا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا لیکن کونچہ میں وہ تمام جذبات پیدا ہو گئے جو دولت سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ صبح سے جو سگرٹ بھر رہے تھی ان کے ڈبے وہیں چھوڑائی اپنا گھگرا پہنا بڑی جرابیں پہنی زرد شال اوپر لی اپنی پنکھیا لی اپنے گالوں پر پودر لگا کر جلدی جلدی میرے پیچھے پیچھے آپ پہنچی آئیے اس نے کہا آپ تو میرے دوست ہیں میری والدہ کے پاس چلیے اب میں آزاد ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ تمہاری والدہ کہاں رہتی ہے کال مانٹورس میں بلکل پاس ہی ہے آپ میرے ساتھ اس قدر شفقت سے پیش آئے مگر آپ میرا گانا سننا نہیں چاہتے اب آپ کی یہ سزا ہے کہ آپ خود گانا سنائے گانے کے سوا جو کچھ جی چاہے سن لو جی نہیں سنانا پڑے گا وہ میرے کان کی طرف جھکی آپ یہ گیت سنائیں گے کیا دوسرے ہماری باتیں سنتے ہیں نہیں تو کیا میں تم کو بتاؤں بتاؤ تمہارا کوئی اور عاشق بھی ہے نہیں کیا تم مجھے اپنا عاشق بنانا چاہتی ہو ہاں تم جانتی ہو یہ تو ایک گیت ہے اس میں جو جواب دیے گئے ہیں وہ میرے نہیں سچ مچ بلکل سچ تصور کر لو کیسے کر لوں تم مجھ سے محبت تھوڑی کرتی ہو لیکن آپ مجھے بڑے دلربا معلوم ہوتے ہیں لیکن تمہارا تو ایک عاشق بھی ہے نہیں میرا اور کوئی عاشق نہیں کیا اس لئے کہ تم پاک باز ہو میں بڑی پاک باز ہوں لیکن میں نے کوئی قسم نہیں کھا رکھی تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سرد مہری بہت زیادہ ہے نہ جناب میری جان میرے بہت سے سوال ایسے ہیں جو میں پوچھ نہیں سکتا اگر کوئی ایسی وجہ ہو تو مجھے بتا دو مجھے معلوم تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے اندازہ لگانا ہے ہی ناممکن لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہارا کوئی عاشق ہے ہی نہیں میں بالکل کواری اور پاک صاف ہوں اس نے یہ الفاظ اس یقین کے ساتھ گئے کہ میں اس کے پاس خاطر کے لئے رک گیا اس نوخیز لڑکی کے نہا خانہ دل میں کیا کچھ خیالات توفان مچا رہے ہیں اس کے اس فیصلہ کن روئیے اس کی صاف اور پاکیزہ نگاہ کا مطلب کیا ہے مجھے کچھ سوچتا نہ تھا لیکن یہ اندازہ میں خوب کر چکا تھا کہ یہ لڑکی میری نگاہوں میں کھب گئی ہے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ ملی ہے مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب مجھے اس کی ساری زندگی کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ہم ایک مکان کے دروازے تک پہنچ چکے تھے سنگترے خرید لیجئے ہم اوپر چل کر کھائیں گے اس نے کہا ہم سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے گھر کی کیفیت دیکھ کر میں بھونچکا سرے گیا پہلی منزل کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر ایک عورت کا نام لکھا تھا نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ کیا کام کرتی ہے ایک طرف کو ایک بند کمرہ تھا جس سے مجھے ہسی کی آواز آئی میں اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ لڑکی مجھے ایک ایسی جگہ لے جا رہی ہے جو بڑی گھٹیا سی ہے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بہرحال میں لوگوں کے ادنا و عالی ہونے کا اندازہ اس بات سے نہیں کرتا کہ وہ کس محلے میں رہتے ہیں آخری منزل پر پہنچ کر وہ ایک ایسی جگہ رکی جس کے ارد گرد لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ستون بنے ہوئے تھے اس نے ایک بھورے رنگ کے دروازے پر تین بار ہلکی ہلکی دست تک دی دروازہ کھلا اما اس نے کہا میرے ساتھ ایک دوست بھی ہے اس کی ماں مرجائی ہوئی عورت تھی جس کے چہرے کے کھنڈر شاندار عمارت کا پتہ دے رہے تھے اس نے کوئی اس قسم کا اظہار نہ کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسے مجھ پر اعتبار ہے بہرحال لڑکی نے بلا جھجک دروازہ کھولا اور مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے گئی اسے میں نے نتیجہ عقص کیا کہ اس گھر کی مالکہ یہی لڑکی ہے اور اس کی ماں کی مختاری ختم ہو چکی ہے اما دیکھو بارہ سنگتری اور دیکھو ایک نپولین بھی اللہ بڑھیا نے اپنے ہاتھوں سے کروس بناتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تم نے کیسے کما لیا میں نے خود ہی سارا قصہ کیسے سنایا میں نے بڑھیا کو اپنی دونوں ملاقاتوں کا حال بتایا جو گاڑی میں اس کے بعد فیبریکہ میں ہوئی تھی اس کے بعد میں نے دوسری باتیں شروع کر دیں ان باتوں کا سلسلہ کچھ لمبا ہی ہوتا گیا بڑھیا نے بتایا کہ اس کا خاوند انجینئر تھا جو ایولا میں مر گیا مگر بڑھیا کو کوئی پینشن نہ ملی نہ اس کے پاس کوئی متا تھی اس کے خاوند کا کچھ اندوختہ تھا وہ اس نے بڑا بچا کر خلچ کیا مگر چار سال کے عرصے میں یہ اندوختہ بھی ختم ہو گیا یہ ایک طویل داستان تھی جو کم و بیش بیس مرتبہ دھرائی گئی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح جب بڑھیا نے اپنی داستان ختم کی تو ایک آہے سرد بھری جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی عسرت کی زندگی گزار رہی ہے میں کیا کر سکتی تھی میں کوئی کام کرنا نہ جانتی تھی میں صرف گھر کی دیکھ بھال ہی کر سکتی تھی اور دعا کر سکتی تھی مجھے ایک جگہ دربانی کی نوکری پیش کی گئی لیکن نوکری کو اپنی خودداری کی توہین سمجھتی تھی اب میں اپنا بیشتر وقت گرجے میں گزارتی ہوں میں گرجے کے پتھر چومنے کو زیادہ بہتر سمجھتی ہوں بنسبت اس چیز کے کہ اس کے دروازے کے پتھروں پر جھاڑو دوں میں خداوند کریم سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آخری عمر میں صبر و استقلال دے دو تنہا عورتوں کی زندگی بڑی مصیبتوں میں گھری ہوتی ہے دنیا میں لالچ دھوکہ بہت ہے اگر ہم برائی کی رہا پر پڑ جائیں تو ہم دونوں ماں بیٹی دولت کے ڈھیر لگا سکتے تھیں لیکن کسی رات بھی ہمارے گھر میں گناہ کا گزر نہیں ہوا ہماری پاک بازی پر کوئی حرف نہیں آنے پایا ہمیں اپنے پاس ہمیں اپنے اس خداوند پر بھروسہ ہے جو ہم سب کے دلوں کے بھیج جانتا ہے کونچٹا کی ماں اپنی داستان سنا رہی تھی اور کونچٹا اس کے دوران دیوار میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی دو انگلیوں سے اپنے چھوٹے سے چہرے پر پاورڈر لگاتی رہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کا چہرہ ایک اتمنان بھری مسکراہت سے چمک رہا تھا مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال ہی بدل گئے ہیں بڑھیا نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا میرے لیے یہ کس قدر تشویشناک تھا کہ لڑکی کو ہر روز مو اندھیرے فیبریکہ جانا پڑتا تھا وہاں اسے کتنے برے سبق ملتے ہیں ان لڑکیوں کے رخصاروں پر کوئی سرخی نہیں جب وہ صبح صویرے کام پر پہنچتی ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہیں اگر میری لڑکی کبھی ان کی باتیں سن لیتی تو شاید وہ مجھے کپکی چھوڑ کر چلی گئی ہوتی لیکن آپ اسے وہاں کام کے لیے بھیجتی کیوں ہیں حل جگہ یہی حال ہے جہاں بھی دو مزدور عورتیں بارہ گھنٹے کٹھی رہتی ہیں وہ پونے گیارہ گھنٹے تک ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے اور باقی پون گھنٹہ وہ خاموش رہتی ہیں اگر وہ محض باتیں ہی کریں تو کوئی زیادہ حرج نہیں یقین مانو کہ ان لڑکیوں کو مردوں کی آنکھیں اتنا خراب نہیں کرتی ہیں جتنا عورتوں کے مشورے یہ عورتیں کتنی ہی بھلی مانوس بننے کی کوشش کریں میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتی ان میں سے بیشتر ایسی ہیں جن کی بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام ہیں ان کے ہاتھوں میں تقدس میں لپٹی ہوئی مالا ہے اور ان کے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں میں تو یہ چاہتی تھی کہ میری لڑکی کا کوئی ایک بھی نوجوان یا بوڑھا دوست نہ ہو مگر حال یہ ہے کہ اس کے دوستوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے اچھا تو بہتر ہے اسے وہاں جانے ہی نہ دیجئے میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے اپنی جیب سے دو بینک کے نوٹ نکالے اور میز پر رکھ دئے ان نوٹوں کا استقبال بندے ہوئے ہاتھوں اور آنسوں سے کیا گیا جن جن باتوں کا تم قیاس کر سکتے ہو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا اس کے بعد ماں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو کام پر جانا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں مالک مکان پنساری دوافروش اور کپڑے کے دکاندار کا بہت سا ادھار دینا ہے میں نے اپنی پیشکش دگنی کر دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا میں نے کوشش کی کہ کم از کم اس روز اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں میں اگلے روز دس بجے دروازے پر دستک دینے پھر پہنچ گیا ماں سودہ سلف خریدنے باہر گئی ہے کونچا نے کہا اندر آ جاؤ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد ہسی میں ماں کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتی کہو کیا خیال ہے بلکل ایسا ہی تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے میں نے اپنی تربیت خود کی ہے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ میری ماں اس قابل نہ تھی کہ وہ میری تربیت کر سکتی میں پاک باز ہوں اور وہ میری پاک بازیوں کے متعلق شیخیاں بگھارتی رہتی ہے اگر میں کھڑکی میں بیٹھ جاؤں اور رہگیروں کو اشارے کروں تو وہ میری تعریف ہی کرے گی میں صبح سے رات تک جو کچھ جی میں آتا ہے کرتی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سر میں جو سودہ سماتا ہے وہ ہی کرتی ہوں اگر میں ایسا کروں بھی تو وہ اپنی باتوں کے باوجود مجھے روکے گی نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تم سے دوستی گانٹنا چاہے تو اسے تمہارے ساتھ بات کرنی ہوگی ہاں بالکل کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو میرے ساتھ دوستی گانٹنا چاہتا ہے نہیں تو میں اس کے سامنے ایک لکڑی کی آرام کرسی پر بیٹھا تھا جس کا بایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے کہ کھڑکی کی طرف میری پیٹ تھی اور سورج کی کرنے فرش پر پڑھ رہی تھی دفتن وہ اٹھ کر میرے گھٹنوں پر آ بیٹھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں کندھوں پر رکھ دیا اور کہنے لگی کیا یہ سچ ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا میں نے بلا ارادہ اسے اپنے بازووں میں بھینچ لیا اور ایک ہاتھ سے اس کا پیارا سا چہرہ اپنی طرف کیا اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار نمائع ہو چکے تھے اس نے میرے دل کی بات پالی اور بڑی بیتابی سے اپنے لب میرے لبوں پر رکھ دیئے اس دوران میں وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی میں اس کی اس حرکت کو سمجھ نہ سکا بہرحال اس نے میرے ساتھ جس والہانہ سپردگی کا مظاہرہ کیا اس کا نشاہ میرے دل میں اتر گیا میں نے ذرا اور زور سے بھیچا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی نہ اس نے کہا نہ نہ چلے جاؤ جاؤں گا تو صحیح لیکن تمہارے ساتھ چلو آؤ میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی کہاں تمہارے گھر مگر تم مجھے اپنے گھر تو لے جانا نہیں چاہتے میں نے پھر اسے اپنے بازووں میں لے لیا اس نے پھر چھڑا لیا خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا میں شور مچا دوں گی پھر میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی میری جان پاگل ہو گئی ہو میں تمہارا دوست بن کر آیا تھا اب بالکل اجنبی ہوں خود ہی تم میرے پہلوں میں آ کر بیٹھ گئی اور اب مجھے لانت ملامت کرنے لگی ہو میں تمہارے پہلوں میں اس لیے آ کر بیٹھی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر تم محبت کیے بغیر میرے ساتھ بغلگیر نہیں ہو سکتے تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا نہیں میں تمہارا دل خوش کرتی ہوں کیا میں اپنی قسم کی واحد لڑکی نہیں ہوں آپ کو اور بھی بہت سی سیاہ بالوں والیاں ملیں گی ایسی بہت سی آپ کو گلیوں میں مل سکیں گی فیبرکہ میں ایسی لڑکیاں ہیں جو میری طرح خوبصورت ہیں اور جو بات سننے کو بھی آمادہ رہتی ہیں تم ان لڑکیوں کے ساتھ جو جی چاہے کر لو اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا سکتی ہوں لیکن میری طرح کی لڑکی تمہیں سینڈ راک سے لے کر تیریانہ تک کوئی نہ ملے گی میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص مجھے یوں خرید لے جیسے وہ بازار سے گڑیا خرید لیتا ہے میں جانتی ہوں کہ اگر ایک مرتبہ مجھے کوئی شخص اپنے ساتھ لے گیا تو مجھے دوبارہ کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی کونچا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس کی ماں اندر آئی مانسر آپ کی خبر لینے آئے ہیں لڑکی نے کہا ان کا خیال تھا کہ آپ کچھ بیمار ہیں ایک گھنٹے بعد میں چل دیا میں سخت غصے میں تھا سوچ رہا تھا کہ میں پھر وہاں واپس جاؤں گا بھی یا نہیں لیکن افسوس میں وہاں پھر چلا گیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ عشقہ جنوب میرے سر پر اسی طرح سوار ہو چکا تھا جیسے ہر نوجوان کے سر پر ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ اس حالت میں آدمی کیا کیا کچھ ہماقتیں کر گزرتا ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں انہیں تم خود محسوس کرتے ہو تم میری باتیں خود سمجھتے ہو میں جب بھی اس سے رخصت ہو کر اٹھتا دل یہی کہتا کل پھر چوبیس گھنٹے یا بیس گھنٹے کے بعد ملاقات ہوگی اور یہ بارہ سو منٹ گزرنے کو آتے ہی نہ تھے رفتہ رفتہ میں سارا سارا دن ان کے ساتھ چپکا رہنے لگا ان کا تمام خلچ میں ہی پورا کرتا حتیٰ کہ ان کا قرض بھی میں ہی چکا تھا میں اب کہہ نہیں سکتا کہ میں نے ان کی ضروریات پوری کرنے اور قرض چکانے پر کس قدر رقم خلچ کی بہرحال یہ ایک بہت بڑی رقم تھی شہر میں کسی قسم کا چلچا نہ ہوا مجھے یقین ہو گیا کہ ان بے یاروں مددگار ماں بیٹی کا پہلا دوست میں ہی بنا ہوں ان کے ساتھ گھل مل جانے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا ان کے روئیے میں بے ساختگی تھی میں نے کسی وقت بھی محسوس نہ کیا کہ میرے ساتھ سرد مہری کا سلوک کیا جا رہا ہے یا مجھ سے کوئی بات چھپا کر رکھی جا رہی ہے میں جب چاہتا ہوں ان کے کمروں میں داخل ہو سکتا تھا میں اجازت کا محتاج نہ تھا کونچہ جب کپڑے بدلنے لگتی تو مجھے اس کو دیکھنے کی پوری آزادی تھی میں اکثر اسے دن چڑھے تک مہوے خواب دیکھتا کام چھوڑنے کے بعد اسے دیر سے جاگنے کی عادت ہو گئی تھی اس کی ماں باہر چلی جاتی اور وہ بستر میں اپنے گھٹنے کھڑے کر کے مجھے اپنے پاس بلاتی اور مجبور کرتی کہ اس کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤں ہم دونوں باتیں کرتے مگر اس کے دل کی بات کو پانا بہت مشکل تھا میں نے تنجا میں برقہ پوش عرب خواتین دیکھی ہیں جن کی صرف آنکھیں بے نقاب ہوتی ہیں ان کی آنکھوں سے میں ان کے قلب کی گہرائیوں کو دیکھ لیتا تھا مگر یہ لڑکی مجھ سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتی تھی اس کا سارا جسم اور اس کی ساری زندگی میرے سامنے تھی لیکن اس کے باوجود میں اپنے اور اس کے درمیان ہجاب سا محسوس کرتا تھا ظاہر یوں ہوتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے شاید وہ مجھ سے محبت کرتی بھی تھی میرے لیے آج بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقت کیا تھی میری منت سماجت کرنے پر وہ کہتی پھر کسی وقت سہی میں دھمکی دیتا میں چلا جاؤں گا تو وہ روخہ سا جواب دیتی اچھا چلے جاؤ میں دھمکی دیتا مجھے سختی برتنی پڑے گی وہ کہتی تم ایسا نہیں کر سکتے میں اسے رنگا رنگ کے تحفوں سے لاد دیتا وہ انہیں خوشی خوشی قبول کر لیتی اس کے باوجود میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھے اس کی آنکھوں میں خاص چمک دکھائی دیتی یہ چمک بناوٹی نہیں ہو سکتی تھی وہ نو گھنٹے رات کو اور تین گھنٹے دوپہر کو سوتی سونے کے سوا اس کا کوئی خاص کام نہ تھا بستر سے اٹھتی تو ایک چٹائی پر چادر لے کر اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتی دو تکیہ اس کے سر کے نیچے ہوتے اور ایک اس کی کمر کے نیچے میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کر لیا کرے لیکن وہ کسی وقت بھی کام پر آمادہ نہ ہو سکی جب سے میری ہماقت سے اس نے فیبریکہ جانا چھوڑا اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں سوئی سلائی دیکھی نہ کبھی اس نے کوئی کھیل کھیلا اور نہ اس نے کبھی ہاتھ میں کتاب لی اسے گھر کے کام سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی گھر کا سارا رکھ رکھاؤ اس کی ماں کرتی بستر وہی بچھاتی وہی لپیٹ تھی وہی کھانا پکاتی ہر صبح نصف گھنٹہ لگا کر وہ لڑکی کے بال سمارتی لڑکی نیم خوابی کی حالت میں لیٹی رہتی ایک دفعہ ایک پورا ہفتہ وہ بستر سے نہ نکلی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بیمار تھی بلکہ اس نے یہ خیال کیا کہ اگر بلا وجہ گلیوں میں پھرنا بیکار ہے تو کسی کام کے بغیر بستر سے اٹھ کر کمرے میں تین قدم چلنا یا نرم بستر سے اٹھ کر چٹائی پر بیٹھنا بھی بے مانی سی بات ہے اسپین کی تمام عورتوں کے طور طریقے یوں ہی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے ان کی آواز میں تھاٹ ہوتا ہے ان کی چال ڈھال میں خاص اٹھان ہوتی ہے لیکن جب وہ تنہا ہوتی ہیں تو وہ کائلی کی زندگی میں لذت سی محسوس کرتی ہیں وہ آرام کرسی پر بیٹھی رہتی ہیں وہ ان زیورات کے خواب دیکھتی رہتی ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے وہ ان محلات کے خواب دیکھتی رہتی ہیں جن میں وہ اپنی باقی زندگی گزار سکیں وہ ان نامعلوم اور شاق کے خواب دیکھتی رہتی ہیں جو ان کی چھاتیوں کو گرمی پہنچا سکیں ان کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے روز مرہ کے فرائز کے بارے میں کونچا کا بھی وہی نظریہ تھا جو عام اسپینی عورتوں کا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ محبت کا تصور اس نے کس ملک سے لیا تھا میں پورے بارہ ہفتے اس کی ناز برداری کرتا رہا مگر اس کی مسکراہت میں وہی وعدے تھے اور وہی ہچکچاہت میں اس مسلسل انتظار کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تین ماہ اس حال میں گزارنے کے بعد میری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ کسی کام پر جی نہیں لگتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی بیکار محض ہو کر رہ گئی ہے بلاخر ایک دن لڑکی کی ادم موجودگی میں میں اس کی ماہ کو الگ لے گیا اور اس سے دل کی بات کھل کر لگی لپٹی رکھے بغیر کر دی میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میرا ارادہ یہی ہے کہ وہ بس میری ہو جائے میں نے بتایا کہ میرا دل اس لڑکی کی محبت کے لئے وقف ہو چکا ہے آخر میں میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہے مگر اسے مجھ پر کچھ بد اعتمادی ہے اگر وہ مجھ سے محبت کرنا نہیں چاہتی تو میں اس پر جبر نہیں کر سکتا لیکن اگر میری بدقسمتی سے اس کی محبت کی رہا میں کچھ شکوک یا بدگمانیاں ہیں تو اسے سمجھاؤ بجھاؤ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو اس کے سلحے میں میں اس کی ساری زندگی کا ذمہ لے سکتا ہوں اس خیال کے پیش نظر کہ بڑھیا میرے وعدوں کو محص خالی خولی الفاظ نہ سمجھے میں نے اسے نوٹوں کا ایک بندل تھما دیا ساتھ ہی میں نے منت سے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کو ہر طور طریقے سے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ فریب نہیں ہوگا میں گھر واپس سے لائیا میری طبیعت میں پہلے سے زیادہ حیجان تھا اس حد تک کہ اس رات میں سو بھی نہ سکا کئی گھنٹے تک میں دالان میں ٹہلتا رہا رات خنک تھی اور خوشگوار مگر مجھے سکون نہ دے سکی سکیموں پر سکیمیں سوچتا رہا صبح ہوئی آس پاس سے جس قدر پھول مل سکتے تھے میں نے منگا لیے یہ پھول راستے پر اور سیڑھیوں پر بکھیر دیے تاکہ وہ ان پھولوں پر چل کر میرے پاس آئے مجھے ہر طرف وہی نظر آ رہی تھی درخ سے سہارا لیے ہوئے بینچ پر بیٹھے ہوئے باغ میں لیٹے ہوئے بالکنی سے ٹیک لگائے یا پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ تو میری روح کی گہرائیوں میں سما چکی تھی رات بھر کے سبر آزمہ انتظار اور صبح کے نہ ختم ہونے والے لمحات کے بعد گیارہ بجے کے قریب ڈاک میں ایک چٹھی ملی اس میں صرف چند الفاظ لکھے تھے تم یقین مانو کہ وہ الفاظ مجھ کو اب تک زبانی یاد ہیں اس نے اپنے خط میں لکھا تھا اگر تم کو میرے ساتھ محبت تھی تو تمہیں میرا انتظار کر لینا چاہیے تھا میری دلی خواہش تھی جان کو قیمتاً لینا چاہتے ہو اب تم مجھ کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے کون چٹا دس منٹ بعد میں گھوڑے پر سوار ہوا اور دوپہر سے کچھ دیر پہلے سوائل پہنچ گیا گرمی نے نڈھال کر دیا تھا روان روان دکھ رہا تھا میں جلدی جلدی اوپر چڑھ گیا دروازے پر بیس مرتبہ دستک دی جواب خاموشی آخر میری پچھلی طرف ایک دروازہ کھلا اور ایک ہمسائے نے مجھے بتایا کہ آج صبح دونوں ماں بیٹی اپنا سامان لے کر اسٹیشن کی طرف گئی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس گاڑی سے گئی ہیں وہ اکیلی تھی میں نے پوچھا بلکل اکیلی ان کے ساتھ کوئی آدمی تھا آپ کے سوا میں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھا وہ میرے لئے کچھ چھوڑ تو نہیں گئی جی نہیں لیکن کیا وہ واپس آ جائیں گی خدا ہی بہتر جانتا ہے انہوں نے اس کے متعلق مجھ سے کچھ کہا نہیں وہ اپنا باقی سامان لینے کے لئے تو ضرور واپس آئیں گی جی نہیں یہ سامان مالک مکان کا ہے وہ اپنا سارا سامان لے گئی ہیں خضاں گزری پھر سردیاں آئیں اور چلی گئیں جو کچھ میرے سر بیٹ چکی تھی اسے میں اپنے دل سے مہب نہ کر سکا میری زندگی کے کسی اور واقعے نے مجھے یوں درہم برہم نہ کیا تھا میرا خیال تھا کہ میں زندگی کا ایک نیا دور شروع کر سکوں گا میرا خیال تھا کہ یہ محبت ایک طویل عرصے تک بلکہ زندگی بھر میرا ساتھ دے سکے گی لیکن تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں مجھے کوئی ایک ایسا لمحہ بھی یاد نہ رہا جو میں نے اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارا ہو اگر میں کسی ایسے لمحے کا تصور کر سکتا تو شاید اسی سے میری دلجوئی کا کچھ سامان ہو جاتا مجھے اس سے کس قدر محبت تھی او میرے خدا مجھے اس سے کس قدر محبت تھی پھر میں نے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ اس نے مجھے دھدکارہ تو وہ حق بجانب تھی کیونکہ میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل احمق ثابت کیا ہے میں نے دل میں سوچا اگر وہ مجھے پھر مل جائے اگر وہ چھنی ہوئی دولت پھر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کے قدم پکڑ لوں گا اور اس وقت تک اس کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا جب تک وہ ہاں نہ کر دے چاہے اس میں مجھے برسوں انتظار کرنا پڑے میں جلد بازی نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں اس کے جذبات و احساسات کیا ہیں وہ میری محض آزمائش کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں واقعی اس سے اور اس سے محبت کرتا ہوں اسے اس بات کا بھی یقین ہو جائے کہ اگر وہ اپنے آپ کو میرے سپورٹ کر دیں تو میں بالکل اسی کا ہو کے رہوں گا وہ جیسا چاہے گی میں ویسا ہی کروں گا لیکن کیا وہ مجھے دوبارہ بھی مل سکے گی یا نہیں یہ تصور کر کے میرا درد و کرب پھر تازہ ہو جاتا میری اس سے ملاقات ہو ہی گئی موسم بہار کی ایک شام میں چند گھنٹے تھیٹر ڈی ڈیوک میں بیٹھا رہا جب میں باہر نکلا تو رات بالکل پرسکون تھی ہر طرف سناٹا چھایا تھا میں کشادہ و سنسان المیڈا میں بڑی دیر تک گھومتا رہا میں سگرٹ کے کش لگاتے ہوئے تنہا واپس آ رہا تھا کہ کسی نے دھیمی سی آواز میں مجھے نام لے کر پکارا جب میں نے آواز پہچان لی تو میرے بدن پر کپ کپی سی تاری ہو گئی ڈان میٹیو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں پر کوئی شخص موجود نہ تھا بہرحال مجھے اس قدر یقین تھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا کونچھا میں نے بیتابی سے کہا تم کہاں ہو خاموش ماما جاگ اٹھے گی وہ ایک کھڑکی میں سے بول رہی تھی جس کی دہلیز میرے کندھوں جتنی اونچی تھی میں نے اسے دیکھا اس نے رات کے کپڑے پہن رکھے تھے اس کے بازوں پر خاکستری شال تھی اور آہنی سلاکھوں کے پیچھے کھڑی تھی اس نے دھیمی سی آواز میں کہا اچھا کیا تم میرے ساتھ یہی سلوک کرو گے لیکن میں عجب کیفیت میں تھا مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ اپنی صفائی پیش کر سکتا آگے کو ہو جاؤ میں نے اسے کہا اور نیچے میری پیاری میں تمہیں اس اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا ذرا بائیں ہاتھ کو چاندنی میں اس نے خاموشی سے میری بات مان لی میں بڑی دیر اسے مسہور ہو کر دیکھتا رہا آخر میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو اس نے سلاکھوں میں سے اپنا ہاتھ آگے کیا میں اپنے ہونٹ اس کی انگلیوں پر اس کی ہتھیلی پر اور اس کے ننگے گرم بازو پر لے گیا میں پاگل ہو چکا تھا یہ اسی کا جسم تھا اسی کی خوشبو بے شمار راتیں تڑپ کے گزارنے کے بعد میں جن چیزوں کا بوسہ لے رہا تھا وہ سب اسی کی تھی پھر میں نے کہا اپنا موں آگے کرو لیکن اس نے اپنا سر ہلایا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا پھر کسی وقت اوہ پھر وہی منحوس الفاظ میں یہ الفاظ اس سے پیشتر کئی مرتبہ سن چکا تھا اب پہلی ملاقات میں جب یہ الفاظ پھر اس کے موں سے نکلے تو مجھے یک لخت محسوس ہوا کہ ہم دونوں کے درمیان پھر ایک پردہ حائل ہو گیا ہے میں نے اس سے استراب استراب ہی میں پوچھنا شروع کیا تم کیا کرتی رہی ہو اس قدر جلد چھوڑ کر مجھے کیوں چلی گئی تھی تم جو حکم بھی دیتی میں اسے بسر و چشم تسلیم کر لیتا لیکن ایک سادہ سا خط لکھ کر اس بے رحمی سے بھاگ جانے کا کیا مطلب اس نے جواب دیا یہ سب تمہارا قصور تھا میں نے اقرار کیا ہاں سب قصور میرا تھا پھر میں خاموش ہو گیا میں یہ معلوم کرنے کے لیے بیتاب تھا کہ اتنا عرصہ اس پر کیا بھی تھی وہ کہاں سے آئی ہے اور اس جگہاں وہ کتنے عرصے سے رہ رہی ہے ہم پہلے میڈرٹ گئیں وہاں سے اپنے عزیزوں سے ملنے کیرہ بینسل چلی گئیں ادھر سے فارغ ہو کر یہاں آگئیں کیا اس سارے مکان میں صرف تم دونوں ہی رہتی ہو ہاں مکان زیادہ بڑا تو نہیں مگر یہ ہم دونوں کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے تم نے قرائے کا کیا انتظام کیا ہے ہم تمہارے شکر گزار ہیں تم نے ہمیں جو کچھ دیا تھا ماں نے اس میں سے بہت کچھ بچا رکھا تھا یہ پسنداز زیادہ عرصہ کام نہیں دے سکے گا ہمارے پاس ابھی تک اس قدر موجود ہے کہ ایک مہینے کا گزارہ آسانی سے ہو جائے گا اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا تم کو واقعی یقین ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی ہوگی میں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا تم مجھے سمجھتے نہیں اگر مجھے یہیں پر رہنا ہوا تو میرے لئے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہ ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن تمہیں کس نے کہا کہ مجھے اس بات کی بہت فکر ہے پچھلے سال میں تین ہفتے تک لا مکارینا کی دیواروں کے سائے میں سوئی رہی تم جانتے ہو کہ میں نے سینلوز کی گلی کے کونے کے نزدیک زمین پر وقت گزارا وہ بھلا آدمی ہے میں جتنی دیر سوئی رہتی وہ کسی شخص کو میرے نزدیک پھٹکنے نہ دیتا تھا اس دوران میرے ساتھ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا میں کل پھر وہاں جا سکتی ہوں میں اپنے گھاس کے بستر کو ابھی بھولی نہیں اس پر سونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تم یقین رکھو دن کو میں فیبریکہ یا کسی اور جگہ کام کر لوں گی یا کیلے بیشنا شروع کر دوں گی میں شال بننا جانتی ہوں کپڑوں پر پھول کار لیتی ہوں گلدستے بنا سکتی ہوں ناچ سکتی ہوں تم پریشان نہ ہو میرا گزارہ چل جائے گا وہ بڑی دھیمی آواز سے بول رہی تھی مگر میں اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہا تھا میں اس کی گفتگو سننے سے زیادہ اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتا رہا اس کی آواز گرجے کی گھنٹیوں کی طرح گونچتی تھی وہ اپنی کونیوں کو ٹکائے ہوئے تھی اس کا دائیں ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں گم تھا وہ اپنے سر کو انگلیوں سے تھامے ہوئے تھی اس نے ایک آہا بھری اور کہا میٹیو کل کے بعد سے میں تمہاری ہو کے رہوں گی میں کانپنے لگا تم دل کی بات نہیں کر رہی میں سچ کہہ رہی ہوں تو پھر میری جان اس قدر دیر کیوں اگر تم راضی ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں شروع سے تمہارے ساتھ محبت کرتی رہی ہوں تو پھر ابھی کیوں نہیں دیکھو دیوار پر سے سلاخی کس طرح جھکی ہوئی ہیں میں ان میں سے اور کھڑکی میں سے گزر سکتا ہوں تمہیں اتوار کی رات کا انتظار کرنا ہوگا آج میرا دامن گناہ سے آلودہ ہے میں اس لانت کی حالت میں نہیں رہنا چاہتی اگر میں تم سے حاملہ ہو جاؤں تو میرے بچے پر پھٹکار ہوگی کل میں پادری کے سامنے اقبال گناہ کرتے ہوئے بتا دوں گی کہ پچھلے آٹھ دن میں کیا کچھ کرتی رہی ہوں اور یہ بھی بتا دوں گی کہ تمہارے پہلوں میں جا کر میں کیا کروں گی تاکہ وہ مجھے قبل از وقت ہی گناہوں کی معافی دلوا دے مجھے یقین ہے کہ معافی مل جائے گی اتوار کی صبح کو میں یسو مسیح سے دعا کروں گی کہ شام کو میں خوش رہوں اور باقی زندگی کسی کی محبوبہ بنی رہوں آمین ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب مذہب ہے اسپین کی عورتوں کا پختہ یقین ہے کہ جو اشاق عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں خداوند ان کو معاف کر دیتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر ان پر کرم کرتا ہے اب کونچا نے کہا میٹے ہو تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم دیکھ سکتے ہو کہ میرا کمرہ خالی ہے تم بے سبرے نہ بنو نہ کسی قسم کی خلش محسوس کرو بار کی رات کو مجھے یہیں پاؤ گے لیکن میں تم سے قبل از وقت ایک وعدہ لے لینا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم اس بات کا ذکر میری ماں سے نہیں کرو گے اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ گے میں اس بات سے ڈرتی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تم کو معلوم ہے کہ میں خود مختار ہوں مجھے اس کے مشورے کی ضرورت نہیں کیا تم قسم کھاتے ہو ہاں جیسے تمہاری مرضی بہت اچھا اب اس قسم پر قائم رہنا اس نے اپنا سر آگے جھکایا اس کے بال خوشبووں کے اُبلتے ہوئے چشمے کی طرح سلاخوں سے باہر نکلنے لگے میں نے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا میں انہیں اپنے موں کی طرف لے گیا میں نے بالوں کی گرم سیاہ لہروں سے اپنا موں دھویا یک لخت بال میری انگلیوں سے چھوٹ گئے اور اس نے کھڑکی بند کر دی دو دن اور دو راتیں گزر گئیں اٹھالیس گھنٹے کا یہ عرصہ ایک طویل عرصہ معلوم ہوتا تھا جو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا میں خوش تھا بے چین بھی امید و یاس کی ایک عجیب کشمکش میں تھا میری اس وقت کی قیفیت میں اگرچہ خوشی کا انصر غالب تھا مگر یہ بڑی تکلیف دے خوشی تھی میں نے اٹھالیس گھنٹے کے عرصے میں کوئی سو مرتبہ سوچا ہوگا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے میں نے عالم خیال میں اپنے آپ کو واقعی وہی کچھ سمجھا جس کے خواب میں نے دیکھنے شروع کیے تھے میں نے اس کو اپنی آغوش میں پایا ہر پندرہ منٹ بعد میں اس سارے منظر کا تصور کرتا اور ایک خیالی قیفیت کی لذتوں میں کھو جاتا آخر وہ گھڑی آن پہنچی میں گلی سے گزرا میں نے اس در سے اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہونے کی جرت نہ کی کہ وہ کہیں چڑ نہ جائے مجھے اس خیال سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ مجھے کھڑکی کے شیشوں میں سے ماہیے بے آپ کی طرح تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہے میٹیو آخر اس نے مجھے آواز دے ہی ڈالی اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں پندرہ سال کا جوان ہوں مجھے اپنی زندگی کے گزشتہ بیس سال جو میں نے عشق و محبت میں گزارے تھے بلکل ایک خواب دکھائی دینے لگے مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں زندگی میں پہلی بار اپنے ہونٹ ایک عورت کے ہونٹوں سے چھونے لگا ہوں اور اس کے جوان اور گرم وجود کو جھکا ہوا اور پھر اپنے بازو پر گرا ہوا محسوس کرنے لگا ہوں ایک پاؤں ایک پتھر پر اور دوسرا جھکی ہوئی سلاخوں پر رکھ کر میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور بیچینی سے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا وہ میرے جسم کے ساتھ چپکی کھڑی رہی اس نے اپنے بدن کو اکڑا لیا تھا ہم دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کو چھو رہے تھے ہمارے سر اکٹھے جھکے ہوئے تھے ہم دونوں تیز تیز سانس لے رہے تھے ہماری آنکھیں بند تھیں مجھے اس سے پہلے کبھی بھی بوسے کا اتنا سرور نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا میں اپنے آپ کو بالکل مختلف دنیا میں پانے لگا تھا مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ ہم کون ہیں کیا واقعہ ہوا ہے یا کیا واقعہ ہونے والا ہے حال کی کیفیت کے سامنے مستقبل اور ماضی بلکل بے حقیقت دکھائی دینے لگے اس نے پھر اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے ساتھ رگڑے میں اپنے بازووں میں اس کے جسم کی گرمی محسوس کر رہا تھا میں نے اس کی قمیس میں سے اس کے چھوٹے سے پیٹ کو محسوس کیا میری طبیعت کچھ اچھی نہیں اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ذرا مہربانی کر کے تھوڑا انتظار کریں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں گرنے لگی ہوں میرے ساتھ دالان میں چلو میں چٹائی پر لیٹوں گی انتظار کرو میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن مجھے غش آنے لگا ہے میں دروازے کی طرف چلا نہیں وہ دروازہ نہیں وہ میری ماں کا کمرہ ہے اس راستے آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتی ہوں ہم دالان میں پہنچے چاندنی پھیل رہی تھی اور آسمان پر ایک ہلکا سا بادل بھی اڑ رہا تھا کونچہ چٹائی پر دراز ہو گئی میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میرے دوست کیا تم مجھ سے محبت کرو گے تم یہ سوال مجھ سے کیسے پوچھ سکتی ہو تم کتنا عرصہ مجھ سے محبت کرو گے میں اس قسم کے سوالوں سے بہت گھبراتا ہوں سب عورتیں اس طرح کے سوال پوچھتی ہیں اور جب میرے حسن کو زوال آنے لگے گا تو کیا تم اس وقت بھی میرے ساتھ محبت کرتے رہو گے اور جب میں بوڑی ہو جاؤں گی بلکل بوڑی تو کیا تم اس وقت بھی میرے ساتھ محبت کرتے رہو گے میرے پیارے مجھے بتاؤ اگر تم میری جوانی کے بعد اپنی محبت کو ختم کر دو گے تو کہہ دو میں چاہتی ہوں کہ تم بات کھل کر کرو تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ آج کا وعدہ کیا تھا لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ میں جرت کر سکوں گی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم اس چیز کے اہل بھی ہو یا نہیں خدا بچائے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو ایک روز جوان کے پاس دوسرے روز مائی گویل کے پاس اور تیسرے روز انٹونیو کے پاس چلی جاتی ہیں تمہارے ساتھ دل لگا لینے کے بعد میں کسی دوسرے شخص سے محبت نہیں کروں گی اور تم مجھے چھوڑ جاؤ تو یوں سمجھو کہ بس میں مر گئی وہ اپنے ہوتوں کو دانتوں سے کٹنے لگی اس نے آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ لی تھوڑی دیر بعد اس کے ہوتوں پر مسکراہت کھیلنے لگی پچھلے چھ مہاں میں میرے بدن پر گوشت چڑھایا ہے میری پچھلے سال کی قمیس مجھے تنگ ہو گئی ہے اسے کھول کر دیکھو میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں اگر میں اسے اجازت مانگتا تو شاید وہ کبھی بھی اجازت نہ دیتی مجھے اس بات پر شک ہونے لگا تھا کہ اس رات ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کا انجام محبت ہوگا میں نے اسے پھر ہاتھ نہ لگایا وہ اور میرے نزدیک ہو گئی میں نے ابری ہوئی قمیس کو کھولا چھاتی ننگی ہوئی مجھے جنت الفردوس کے پھل نظر آئے میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی حسینہ کی چھاتی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی چھاتی ایک زندہ چیز ہے جس پر شباب بھی آتا ہے اور جس کا شباب ڈھل بھی جاتا ہے اس نے اپنی چھاتی کے درمیان سے سیاہ کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے چوما اس عرصے میں وہ نیم باز آنکھوں سے چوری چوری میرے جذبات کے اتار چڑھاؤں کو دیکھتی رہی اچھا تو میں تمہارا دل خوش کروں میں نے اسے پھر بھینچ لیا نہیں نہیں پھر کسی وقت سہی پھر وہی بات اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں بس مجھ پر بجلی گر گئی میں نے اس کے ہاتھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی منتیں شروع کر دیں میں چاہتا تو اسے اس وقت اس کی حرکت کہ میں ابھی تک اسے دل سے چاہتا تھا اس کی ہٹ دھرمی نے میرے سبر کا پیالہ لبریز کر دیا تھا اس نے مجھے جھوٹے وعدے دیئے اور پھر مجھے دھتکارنے کی کوشش کی اس کی یہ حرکتیں پورے ایک سال سے جاری تھیں اب جب کہ میں اپنے آپ کو یہ فریب دینے ہی والا تھا کہ میرا کام بن گیا ہے اس نے اپنی حرکتیں تیز سے تیز تر کر دیں میری پیاری تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو لیکن خاطر جمع رکھو ہارنے والا میں بھی نہیں اچھا یہ بات ہے تو ڈان میٹیو میں تم سے آج بھی محبت نہیں کروں گی کل آنا میں واپس نہیں جاؤں گا تم کو کل آنا ہوگا میں دانت پیس کر رہ گیا میں نے اپنا ہیٹ تھاما اور چل دیا دل میں یہ اہد کیا کہ پھر اس کی صورت نہیں دیکھوں گا میں گھر آ کر سو گیا نین کے دوران اپنے اہد پر میں قائم رہا لیکن جب جاگا تو پھر وہی توفان جاگ اٹھا اب میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا دن تھا اپنے اہد کے باوجود میں نے سوائل کی رہ لی مجھے کوئی زبردست طاقت اس کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی مجھے یقین ہو گیا کہ میری قوت ارادی ختم ہو چکی ہے میں یہ فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ کس طرف کو چلوں کونچا کی گلی کے پیچھے کال امولڈی ڈائیوس میں تین گھنٹے آوارہ گھومتا رہا طبیعت کے اندر قیامت سی بپا تھی مڑ مڑ کر کونچا کے مکان کی سیڑھیوں کے پاس چلا جاتا آخر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کونچا کی کھڑکی پر دستک دیے بغیر واپس آ گیا اگلے دن وہ میرے مکان پر آ پہنچی بولی چونکہ تم میرے پاس نہیں آئے اس لیے میں خود ہی تمہارے پاس آ گئی ہوں کیا اب بھی تم کہو گے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی ان لفظوں پر میری قیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ یہی جی چاہا کہ اس کے پاؤں پکڑ لوں وہ بولی جلدی کرو مجھے اپنے کمرے میں لے چلو میں نہیں چاہتی کہ کم از کم آج تم مجھ پر بے نیازی کا الزام لگاؤ کیا تم یقین کرو گے کہ آج میں بھی بے قرار ہوں اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے دلی جذبات کیا ہیں تو تم بہت حیران ہو گے لیکن میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کچھ سنبھل گئی نہیں اس میں نہیں اس ناپاک بستر میں اس سے پہلے کئی عورتیں لیٹ چکی ہیں اس کمرے میں ایک پاکباز لڑکی کے شایعہ نشان جگہ نہیں چلو ہم کسی دوسرے کمرے میں مہمانوں کے کمرے میں چلیں مجھے ابھی ایک گھنٹہ اور انتظار کرنا تھا کھڑکیوں کو کھولنا تھا بستر کی چادروں کو بدلنا تھا کمرے میں جھاڑو دینا تھا آخر سب کچھ تیار ہو گیا اور ہم اوپر آ گئے مجھے اب بھی یہ یقین نہ تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا بہرحال امید ضرور بندتی تھی اور مجھے یہ کچھ بائیت سی بات نظر آتی تھی کہ میرے گھر میں میرے رحم و کرم پر ہو کر وہ پسو پیش کرے گی جب ہم کمرے میں چلے گئے تو اس نے اپنے سر کا رومال کھولا جو چودہ پنوں سے اس کے بالوں اور اس کی قمیس کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کے بعد اس نے بڑی بے تکلفی سے اپنے سارے کپڑے اتار دیا تم شاید یقین نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کے کپڑے اتروانے کی بجائے اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی میں نے کوئی بیس مرتبہ اس کے ننگے بازووں اس کے گول کندھوں اس کی تنی ہوئی چھاتی اس کی گندمی گردن کو چوما میرے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ ننگا ہو کر میرے سامنے آنے لگا حتیٰ کہ اس کے انڈر ویر کے کنارے نظر آنے لگے اب مجھے یقین ہو ہی چلا کہ یہ شوق دوشیزہ زکاة حسن دینے پر آمادہ ہو گئی ہے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اس نے کہا کھڑکیاں چڑھا دو کمرے میں روشنی اچھی نہیں لگتی میں نے فوراں کھڑکیاں چڑھا دی اس دوران وہ بڑے سکون سے بستر پر لیٹی رہی میں نے اسے مچھردانی میں سے دیکھا وہ جالی کے پردے کے پیچھے بلکل ایک جلپری معلوم ہوتی تھی میں کیا کہوں تم نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ اس موقع پر وہ پھر مجھے جل دے گئی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی خوفناک لڑکی ہے ایسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی اس کی چالبازیوں کی حد ہی ہو جاتی ہے لیکن اب تک تم یہ نہ سمجھ سکے ہوگے کہ اس موقع پر اس نے کیا چال چلی یہاں سے اگر تم میری کہانی کو لفظ با لفظ سنو گے تو تم سمجھ سکو گے کہ کونچہ پریس کیا بلا ہے اس نے آ کر مجھے یہ فریب دیا کہ وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے آئی ہے تم سن چکے ہو کہ اس نے جو الفاظ کہے اور جو وعدے کیے ان سے کس حد تک محبت کی بو آتی تھی آخر وقت تک اس نے یہی ظاہر کیا کہ اسے ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اس چڑیل نے کیا یہ کہ کپڑے بدلنے سے پہلے کمر کے گرد کینوز کا ایک ٹکڑا لپیٹ لیا جو اس قدر سخت اور مضبوط تھا کہ شاید بیل کا سینگ بھی اس کے پار نہ ہو سکتا مجھے اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب میری آتش عشق پوری طرح بھڑکنے لگی تھی چند لمحے تو میری کیفیت ایسی ہوئی کہ جی چاہا اس کا گلہ گھونڈ دوں لیکن یہ کیفیت بہت جلد جاتی رہی میں کسی قسم کی شرم کے احساس کے بغیر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا سر اس کے ہاتھوں پر ڈال دیا میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے مجھے رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میری جوانی بلکل بیکار ہے 22 اور 35 سال کے درمیان بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آدمی دامن بچاتا ہے اگر میں ذرا جوان ہوتا تو میں یقین نہیں کر سکتا کہ کونچا میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آئندہ مجھے جس عورت سے بھی سابقہ پڑے گا اس نے کمر کے گرد کینوس کا ایسا ہی ٹکڑا لپیٹ رکھا ہوگا وہ ٹکڑا جو میرے اور محبت کے درمیان دیوار بن کر ہائل ہوگا چلی جاؤ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں لیکن فوراں ہی وہ گھبرا سی گئی اس نے اپنے چھوٹے مگر مضبوط بازووں سے مجھے بھینچ لیا اس نے اپنا موں میرے موں کے ساتھ لگانے کی کوشش کی اور کہا میرے پیارے میں جو کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں کیا اس سے تم کبھی محبت نہیں کروگے تمہارے لئے میری چھاتی میرے ہونٹ میری ٹانگیں میرے خوشبودار بال حاضر ہیں تم میرے جسم کو اپنے بازووں میں لے سکتے ہو تم مجھے چوم سکتے ہو کیا یہ سب کچھ تمہارے لئے کافی نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ تمہیں محبت اس چیز سے ہے جو دینے سے اس وقت مجھے انکار ہے کیا اس لیے کہ تمہیں پتا ہے مجھے اب تک کسی مرد نے چھوا نہیں سیوائل میں اور عورتے بھی ہیں میٹے ہو میں ان سب کو جانتی ہوں تم میرے ساتھ اس طریقے سے محبت کرو جس طرح میں چاہتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بے سبری نہ کرو تم کو پتا ہے کہ میں تمہاری ہوں میں محض تمہارے لئے زندہ ہوں میری جان اس کے علاوہ تم کیا چاہتے ہو تیئے پایا کہ ہماری آئندہ کی ملاقات اس کے ہاں یا میرے ہاں ہوگی اور اس ملاقات میں جو کچھ ہوگا اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اس نے مجھ سے اس بات کا وعدہ لے لیا اور اس کے عوض اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی کمر کے گرد کینوز کا وہ منحوس ٹکڑا لپیٹ کر نہیں آئے گی اس وعدے کے سوا مجھے اب کے بھی کچھ حاصل نہ ہوا جب وہ پہلی رات میرے پاس اس کینوز کے بغیر آئی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ذہنی عذیت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے اس لڑکی نے مجھے اپنا نوکر ہی سمجھ لیا تھا یہ حد تھی میں اس موقع پر اس بات کا ذکر صرف اجمالن کرتا ہوں کہ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پیسوں کا تقاضہ برابر کرتی رہتی میں ان تقاضوں کو ہر مرتبہ پورا کرتا رہا میں ہر رات پندرہ سال کی اس لڑکی کے ننگے بدن کو اپنے پہلوں میں لیے رکھتا اس میں شبہ نہیں کہ اس کی پرورش تارکت دنیا عورتوں نے کی تھی اس میں جذبات کی آگ پورے طور پر بھڑکتی تھی لیکن میرے ساتھ اس کا وطیرہ کچھ اس طرح کا تھا گویا خود قدرت کو منظور نہیں کہ وہ اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کر سکے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قدرت اس کی اس راہ میں حائل تھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ اس طرح کا مزاق کیوں ہو رہا تھا تم تھوڑی دیر بعد خود اس کا سبب سمجھ جاؤگے بہرحال میں نے اسے پوری دھیل دیے رکھی کہ وہ جتنا چاہے مجھے بے وقوف بنائے اینڈرالوزیا کی عورتیں بناوٹی محبت کی قائل نہیں وہ حقیقی محبت کرنا جانتی ہیں کونچا اور میرے درمیان کچھ بھی نہ ہوا بلکل کچھ نہیں تم سمجھتے ہو گئے کہ کچھ نہیں سے میری کیا مراد ہے یہ سلسلہ پورے دو ہفتے تک چلتا رہا چودویں دن اس نے مجھ سے اپنی ماں کا قرضہ چکانے کے لیے ایک ہزار دوروں یعنی اسپین کے سککوں کی رقم لی پندرویں روز میں اس کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اس واقعے سے مجھے ذہنی عذیت پہنچی اور عذیت سے زیادہ اس سلوک پر شرم آنے لگی میں نے اس ایار لڑکی کی فطرت کو اچھی طرح بھاپ لیا میں نے مکروہ ریا کہ اس لڑکی کو اب ذہن سے نکال دینے کی کوشش کی اسے فراموش کرنے کے لیے اپنی طبیعت پر مجھے بہت زیادہ جبر کرنا پڑا میں میڈرٹ سے چلا گیا میں نے تہیہ کر لیا کہ جو پہلی حسینہ میری نظر میں جچے گی اسے اپنی معشوقہ بنا لوں گا میں نے دردر کی خاک چھاننے شروع کی آخر کار میری ملاقات ایک اطالوی رکاسہ سے ہو گئی یہ ایک بڑے تنوتوش کی لڑکی تھی اس کی ٹانگیں موٹی موٹی تھی اگر وہ کسی گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی تو شاید وہ بھلی لگتی لیکن جو عصاف ایک معشوقہ کے لئے ضروری سمجھے جاتے ہیں ان سے وہ آری تھی اس میں کچھ تو عصاف موجود تھے یعنی محبت کی گرمی ضرور تھی بات مان بھی جاتی تھی اس نے مجھے وہ تمام برائیاں سکھائیں جو نیپلز میں ہوتی تھی اور جن سے میں نابلت تھا ان سے میں لذت یاب تو ہوتا لیکن مجھ سے زیادہ لذت وہ حاصل کرتی میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اپنے قریب رکھنے کے لئے بے قرار ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی محبت کی گرمی کا سبب محض یہ نہ تھا کہ میں اس کی خوب خوب ناز برداریاں کرتا تھا پر افسوس میں اس سے محبت نہ کر سکا کوئی ایسی بات بھی نہ ہوئی جس پر میں اسے متون کر سکتا اس نے مجھ سے بے وفائی نہ کی اور نہ اس نے کسی موقع پر بے جاہد دھرمی کا مظاہرہ کیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے میری خامیاں نظر نہیں آ رہی اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس پر مجھے اپنے دوستوں کے موں آنا پڑتا وہ زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے جذبات کا اظہار اس کے رویے سے ہوتا تھا اگرچہ وہ بڑے کام کی عورت تھی لیکن میرے دل میں اس کے لئے کوئی گرمی پیدا نہ ہو سکی دو مہا تک میں گیولیا کے ساتھ اس کمرے میں رہا یہ مکان میں نے لوپ ڈی ویگا کی سڑک کے سرے پر کرائے پر لے رکھا تھا میں اپنی طبیعت پر جبر کر کے گیولیا کے ساتھ ٹھہرا رہا وہ میرے پاس آتی میرے سامنے سے گزرتی ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی مگر میری نگاہیں اس کا تاقب کرنے کی کوشش نہ کرتی اسے دیکھ کر میرے جذبات میں کوئی تلاتم پیدا نہ ہوتا ساٹھ راتیں میں اسے اپنے بستر کے قریب لیٹا ہوا دیکھتا رہا رات کو جب بتی گل ہو جاتی مجھے یوں معلوم ہوتا کہ کمرے کے اندر ایک تیسرا شخص بھی موجود ہے اس کے بعد میں بالکل مایوس ہو کر وہاں سے بھاگ گیا میں سیوائل واپس چلا آیا مجھے اپنا گھر بالکل مردہ خانہ نظر آتا تھا میں گرینیڈا چلا گیا وہاں بھی بہت جلد طبیعت اکتا گئی اس کے بعد قرطبہ گیا اسے بالکل خوشک اور سنسان پایا قرطبہ سے جریز گیا جہاں کی فضہ شراب کی بوسے لبریز تھی جریز سے قدیس چلا گیا میں اس سفر کے دوران اپنے ارادے سے کام نہیں لے رہا تھا بلکہ کوئی غیبی طاقت مجھے کشاں کشاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھر آ رہی تھی اس عرصے میں چار مرتبہ میری ملاقات گونچہ پریس سے ہوئی یہ ملاقاتیں اتفاقیاں نہیں تھیں میں اتفاقات کا تو قائل نہیں مگر یہ بات ضرور تھی کہ وہ لڑکی ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے دام میں پھانسے اور میں اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھوں جس کی داستان تم آگے چل کر سنوگے میں قدیس میں تھا ایک شام میں وہاں کے ناج گھر میں جا نکلا وہاں اسے موجود پایا وہ ناج رہی تھی اس کے سامنے کوئی تیس ماہی گیر اور کوئی تیس ہی ملاہ اور کچھ احمق قسم کے غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے جو ہی میری نگاہ اس پر پڑی میں کھاپنے لگا میرا رنگ فق ہو گیا میرا سانس پھول گیا میں بالکل نڈھال ہو کر دروازے کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا میز پر کونیا ٹکا کر میں دور سے اسے دیکھنے لگا یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے تنے مردہ میں پھر سے جان پڑنے لگی ہے وہ ابھی تک ناچ رہی تھی وہ بڑے جوش میں تھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس کی چھانتی کام پر رہی تھی اس کے دونوں ہاتھوں میں کیسٹنڈ تھے جو وہ ناچ کی ہر تال کے ساتھ بجاتی جاتی تھی مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے لیکن اس نے میری طرف نظر کرنے کی کوشش نہ کی اس نے ناچ ختم کیا لوگوں نے زور زور سے تالیاں پیٹیں شور مچایا جوش میں آ کر بعض لوگوں نے سٹیج پر اپنی ٹوپیاں پھیک دیں سارا مجمع اٹھ کھڑا ہوا اس نے سلام کیا اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا اس کے ہوتوں پر ہلکا سا تبسم کھیل رہا تھا جس میں کامیابی کا احساس اور نفرت دونوں جذبات جھلکتے نظر آتے تھے رواج کے مطابق وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آ گئی اور حاضرین کے درمیان ایک میز کے پاس بیٹھ گئی ایک اور رکاسہ اسٹیج پر چڑھ گئی کونشا کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہال کے کونے میں ایک بندہ خدا بیٹھا ہے جو اس کی پرستش کرتا ہے جو سارے لوگوں کے سامنے اس کے قدموں میں لوٹنے سے بھی گریز نہیں کرے گا اور جس کا درد و کرب اسے چیخنے پر مجبور کر رہا ہے ہر شخص اس کا نام جانتا تھا میں نے آواز سنی کونچٹا میرا روان روان کاپنے لگا تماشائیوں نے اسے شراب پیش کی بعض نے اس کے ننگے بازووں کو ہاتھ لگایا ایک جرمن ملہ نے اسے ایک سرخ پھول دیا جو اس نے اپنے بالوں میں لگا لیا ایک شخص کچھ بےہودہ حرکات کرنے لگا تو کونچا نے اس کے بال کھینچ لیا ایک عاشق مزاج بانکہ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ کونچا بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی وہ ایک شخص کے رخصاروں کے ساتھ کھیلنے لگی جسے میں جان سے مار ڈالتا اس پچاس منٹ کے عرصے میں اس نے جو جو حرکتیں کی ان کی یاد ابھی تک میرے دل سے مہب نہیں ہوئی اس قسم کی یادیں ذہن سے بمشکل ہی اترتی ہیں باقی تمام سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری میز کے پاس آئی کیونکہ میں کمرے کے بالکل آخر میں تھا وہ میرے پاس آہی گئی گھبرا کر متہیر ہو کر بلکل نہیں تم اسے جانتے نہیں وہ میرے بالمقابل بیٹھ گئی بیرے کو بلانے کے لیے تالی بجائی اور کہا تونیو ایک پیالہ کافی لاؤ میں نے اسے بہت دھیمی آواز میں کہا تو کیا کونچا تم کسی چیز سے نہیں ڈرتی کیا تم مرنے سے بھی نہیں ڈرتی نہیں اور دیکھو میں تمہارے ہاتھوں نہیں مروں گی تم میرے سامنے اکڑتی ہو ڈان میٹیو میں تمہیں جانتی ہوں میں نو ماہ تک تمہاری ناز برداری کرتی رہی ہوں تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے تمہارا خیال درست ہے میں اب تم سے محبت نہیں کرتی تم یہ کہنے کی جسارت کر سکتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی رہی ہو تم جو چاہو سمجھو سب قصور تمہارا اپنا ہے اس نے مجھے لانتان کرنا شروع کیا مجھے اس مزاق کی توقع رکھنی چاہیے تھی دو دفعہ میں نے کہا تم دو دفعہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر چکی ہو میں نے اپنی قلبی وابستگی کا احسار کرتے ہوئے تمہیں جو کچھ دیا وہ تم نے مجھ سے تھگ لیا اور اس کے بعد مجھے چھوڑ کر چلی آئی نہ میرے لئے کوئی زبانی پیغام دے گئی نہ کوئی خد چھوڑا میں نے آخر کیا قصور کیا ہے جو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہو میں نے دانت پیستے ہوئے کہا زلیل بدبخت لونڈیا لیکن وہ اپنی صفائی پر اتر آئی واہ تمہارا قصور ہی کچھ نہیں تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا کیا تم نے قسم کھا کر نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے بازوں میں محفوظ ہوں اور تم مجھے اپنے گناہ کی رات اور وقت کا انتخاب کرنے دو گے کیا تم پچھلی ملاقات کو بھول گئے ہو تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں سو چکی ہوں اور میں کچھ محسوس نہیں کر سکتی میٹے ہو میں جاگ رہی تھی اور جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک اور رات تمہارے ساتھ گزاری تو میں اپنے آپ کو تمہارے جال میں فسائے بغیر سو نہیں سکوں گی یہی وجہ ہے کہ میں بھاگ گئی تھی یہ سب بکواس تھا میں نے کہا سو یہ بات ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی ہو میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہو اور تمہارے بستر پر سے کتنے مرد گزرتے ہیں وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی ایسی بات میں اپنے باپ کی قبر کی قسم کھاتی ہوں میں ایک بچے کی طرح معصوم ہوں تم سے مجھے نفرت ہو گئی ہے تم اب میرے چال چلن پر شبہ کرنے لگے ہو میں تنہا کھڑا رہا چند منٹ بعد میں وہاں سے چلا آیا میں رات بھر آوارہ پھرتا رہا سمندر کی طرف سے لگاتار نمناک ہوا آتی رہی جس نے میرے حیجان اور میری بزدلی کو مدھم کر دیا میں اپنے آپ کو اس عورت کے سامنے بلکل بزدل پاتا تھا میں جب اس کا اور اپنا تصور کرتا تو میں شرما جاتا میرے سامنے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے آ رہے تھے کہ اس نے کس طرح ہر موقع پر میری ہتک کی اب تک جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد میرے لئے صرف تین راستے کھلے تھے اسے چھوڑ دوں اس پر زبردستی کروں یا اسے جان سے مار ڈالوں میں نے اپنے لئے ایک چوتھا راستہ منتخب کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ کرے اسے سہتا جاؤں ہر شام میں اپنے گھر واپس آتا اور ایک برخوردار کی طرح اس کا انتظار کرتا رہتا رفتہ رفتہ اس کا دل نرم ہوتا گیا اس نے مجھے ماف کر دیا پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا سفید ہال تھا جہاں رکاساؤں کی مائیں اور بہنیں انتظار کرتے کرتے انگتی تھی کونچا نے میرے ساتھ خاص نوازش کی مجھے وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں پریوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا تھا مگر میں نے وہاں جو وقت گزارا بڑا تکلیف دے تھا سینئورہ پریز بھی وہاں پر موجود تھی معلوم ہوتا تھا کہ کال ٹریجینیوں میں جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق اسے کچھ علم نہیں تھا کیا وہ بھی لیٹی ہوئی تھی میں نے اس کے متعلق دماغ کھپانے کی کوشش نہ کی میں اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کی شراب کے پیسے ادا کرتا رہا مجھے حقیقی خوشی کونچا کے چار ناچوں کے دوران ہوئی اس کے بعد میں کھلے دروازے میں کھڑا ہو گیا اسی دروازے میں سے گزر کر وہ اسٹیج پر گئی جب وہ اپنے جسم کو مٹکاتی ہوئی تماشائیوں کی طرف پیٹ کر لیتی تو میں اپنے آپ کو یہ فریب دے لیتا کہ وہ محض میری خاتل ناچ رہی ہے کوئی ایک مہینے تک ہمارے تعلقات یوں ہی چلتے رہے میری ساری رسائی تھیٹر کے صرف پچھلے کمرے تک ہوتی تھی اس تک میری رسائی جب ہوتی تو شرط یہ رکھی جاتی تھی کہ ماضی یا حال کے کسی واقعے پر اسے لانتان نہ کروں جس حد تک مستقبل کا تعلق ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کے متعلق اس کا کیا خیال تھا اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے اس الجھن کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا مجھے اسی قدر معلوم تھا اور وہ بھی کچھ غیر یقینی طور پر کہ وہ شہر کے مضافات میں پلازا ڈی طوروں میں اپنی ماں کے پاس رہتی تھی یہ سفید اور سبز رنگ کا بڑا سا مکان تھا جس میں چھے کمبے اور بھی رہتے تھے میں نے یہ تصور کرنے کی جرت ہی نہ کی کہ عورتوں کے شہر میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے بہرحال رکاساؤں کی زندگی بڑی باقاعدہ ہوتی ہے شام کے آٹھ بجے سے لے کر صبح کے پانچ بجے تک وہ اسٹیج پر رہتی ہیں پاپ ہٹتے وقت وہ تھکی ہاری گھروں کو جاتی ہیں گھر پہنچ کر وہ سہ پہل تک سوئی رہتی ہیں وہ اکثر تنہا سوتی ہیں ان کے پاس صرف شام کا وقت بچتا ہے جسے وہ غلط استعمال میں لاسکتی ہیں وقت کے اس غلط استعمال میں ایک چیز ہائل ہوتی ہے اور وہ ہے حاملہ ہونے کا اندیشہ چنانچہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دوسری تھکان میں رات کی مزید تھکان کا اضافہ نہ کریں کونچا کی دو سہیلیاں تھیں جن کا ایک چھوٹا بھائی بھی ان کے کمرے میں ان کے ساتھ رہتا تھا اس کا اصل نام مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا اسے سب مورنیٹو کہہ کر پکارتے تھے کونچا اپنے دسترخان پر اسے بلاتی میرے پیسے خلچ کر کے اس کی خوب خاطر مدارات کرتی وہ مجھ سے سگرٹوں کی فرمائش کرتی اور سگرٹ لے کر وہ اس لڑکے کے ہوتوں کے درمیان رکھ دیتی میں جوش رقابت سے بڑا مسترب ہوتا مگر کونچا کے رویے میں بڑی بینیازی ہوتی یا وہ اس سرد مہری سے بات کرتی مورنیٹو ہر شخص کا ہے اگر میں کبھی کسی کو اپنا محبوب بناوں گی تو وہ یہی شخص ہوگا میٹیو تم کو یہ تو معلوم ہی ہے نا میں خاموش رہتا کونچا نے میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی بھی کوشش نہ کی اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ نہ کچھ مانگتی نہ کچھ دیتی اس سے پیشتر وہ ہر وقت خوش رہتی تھی مگر اب اس پر سنجیدگی اور مطانت غالب آگئی وہ بہت کم بات کرتی تھی وہ کسی گہری سوچ میں پڑی ہوئی ہے وہ مجھ سے آخر چاہتی کیا ہے ان سوالوں کے جواب دریافت کرنے کی کوشش محض تضیع اوقات تھی میں کچھ بھی سمجھ نہ سکا ایک رات وہ ڈائریکٹر کے اشارے پر تین اور رکاساؤں کے ساتھ اسٹیج سے اتری اور دوسری منزل پر چلی گئی اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سونے کے لیے جا رہی ہے وہ اکثر ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح چلی جایا کرتی تھی مجھے اس سے کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا اگرچہ وہ بڑی مکار اور جھوٹی تھی پھر بھی اس کی زبان پر میں اعتبار کر لیا کرتا تھا جب ہم اچھی طرح ناچ لیتے ہیں اس نے کہا ہمیں کچھ دیر سونے کی اجازت مل جاتی ہے ورنہ ہم تو اسٹیج ہی پر اونگنا اور خواب دیکھنا شروع کر دیں جب وہ اوپر گئی میں تازہ ہوا کھانے کی غرص سے نصف گھنٹے کے لیے باہر چلا گیا واپس آتے ہوئے لوبی میں مجھے ایک سادہ لہسی رکاسہ ملی جس کو سب لوگ گیلیگا کہہ کر پکارتے تھے وہ اس رات کچھ نشے میں تھی تم بہت جلد واپس آ گئے ہو اس نے مجھ سے کہا کیوں کونچٹا ابھی تک اوپر ہی ہے میں اس کے جاگنے تک اس کا انتظار کروں گا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے میری بات نہیں سمجھی اس کے جاگنے تک ہاں بات کیا ہے وہ سو تو نہیں رہی لیکن اس نے مجھے کہا تھا اس نے تم سے یہ کہا تھا کہ وہ سونے کے لئے جا رہی ہے پھر اس نے بہت ضبط کرنے کی کوشش کی ہوتوں کو اس نے زور سے بھیچ لیا مگر اس کے باوجود وہ کہہ کہہ مار کر ہنسنے لگی میرے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں وہ کہاں ہے بتاؤ تو میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا وہ ایک انگلیس یعنی غیر ملکی کو اپنی ناف دکھا رہی ہے خدا جانتا ہے یہ میرا قصور نہیں مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں تم سے کوئی بات نہ کہتی میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتی تم یقین کرو گے میں نے کسی بے چینی کا اظہار نہ کیا مگر میرا سارا وجود تھنڈا ہو گیا گیلیگا میں نے اس سے کہا مجھے اوپر لے چلو اس نے اپنا سر ہلایا میں نے کہا کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم نے مجھے سب بات بتا دی ہے جلدی کرو وہ میری محبوبہ ہے سمجھ گئی میری بات مجھے اوپر جانے کا حق حاصل ہے میں نے اپنے آپ کو اندر ایک بالکنی میں تنہا پایا کھڑکی میں سے میں نے ایک منظر دیکھا کیا بتاؤں یہ جہنم کا ایک منظر تھا اوپر ایک اور ناچ گھر تھا جو نچلے سے ذرا چھوٹا تھا اس میں روشنی بڑی اچھی تھی اس کے اندر ایک چبوترا تھا اور دو گٹار بجانے والے بلکل درمیان میں کونچا ناچ رہی تھی وہ ننگی تھی اس کے ساتھ تین اور عورتیں بھی ناچ رہی تھی وہ بھی ننگی تھی ان کے سامنے دو انگریز بیٹھے تھے چاروں ناشتے ناشتے پاگل ہوئی جا رہی تھی میں نے کہا ہے ننگی مگر اس کی حالت ننگی سے بھی گئی گزری تھی وہ اپنی رانوں تک سیاہ جرابیں پہنے ہوئی تھی وہ فرش پر زور زور سے جوتے مار رہی تھی جس سے بہت شور پیدا ہو رہا تھا میں نے اسے ٹوکنے کی جرت نہ کی میرا یہی دل چاہا کہ اسے جان سے مار ڈالوں میرے خدا کونچا کو اس سے زیادہ حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب سوال اس کی آنکھوں یا اس کی حسین انگلیوں کا نہیں تھا اس کا سارا جسم اس کے چہرے کی طرح بلکہ چہرے سے بھی زیادہ حسین تھا اس کا سر جس پر بال بکھرے ہوئے تھے اس کے کندھوں پر بیکال چیز کی طرح پڑا نظر آتا تھا اس کے کولوں کی شکنوں میں مسکراہتیں سی چھلک رہی تھی جب وہ پہلو پھیرتی تو اس کے چمکتے ہوئے رخصار نظر آتے اس کی چھاتی دو بڑی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی میں نے اس سے زیادہ حسین کونچا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی لباس کی چھوٹی تہیں رکاسہ کی حرکات کی کیفیت کچھ بدل دیتی ہیں اب میں نے اس کے بازووں ٹانگوں ملائم جسم اور اس کی گوشت بھری کمر کی ایک ایک حرکت کو دیکھا میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اسے دس سیکنڈ تک دیکھ کر دل میں یہ عہد کیا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا سبر و تحمل کی حد تھی کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی تھی جب میں اندر داخل ہوا تو اس کے حلق سے دلشگاف چیخیں نکلیں میں سیدھا اس کی طرف گیا اور بولا میرے پیچھے چلو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا تم بس چلی آؤ ورنہ جان کی خیر نہیں وہ کسی چیز سے ڈرتی تھی اس نے دیوار کا سہارا لے لیا اور دونوں طرف اپنے بازو پھیلا لیے میں اس جگہ سے بلکل نہیں ہلوں گی اس نے چلا کر کہا اور تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کرسی سے آگے مت بڑھو تم باقی سب نیچے چلے جاؤ مجھے کسی آدمی کی ضرورت نہیں میں اپنا آپ خود سنبھال لوں گی سب چلے گئے انگریز سب سے پہلے گئے اس وقت تک میری کیفیت یہ تھی کہ میں اس آدمی کو انتہائی بزدل سمجھتا جس کے مطالق مجھے یہ بتایا جاتا کہ اس نے کسی عورت کو پیٹا ہے اس کے باوجود مجھے تاجب ہے کہ مجھے کس طاقت نے اس کے سامنے بے قابو نہ ہونے دیا میری انگلیاں یوں کھلتی اور بند ہوتی تھی گویا میں اس کا گلہ گھوٹ دوں گا میرے اندر غصے اور قوت ارادی میں ایک کشمکش سی شروع ہو گئی جس نے مجھے نڈھال کر دیا آہ عورت کی طاقت کی یہی سب سے بڑی علامت ہے عورت تمہارے مو پر تمہاری بیزدی کرتی ہے اور تم اسے سلام کرتے ہو وہ تم کو مارتی ہے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو مگر ساتھ ہی اس قدر احتیاط بھی کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے وہ تم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے تم کہتے ہو چلو کوئی بات نہیں وہ تم سے فریب کرتی ہے تم زبان پر شکایت تک نہیں لاتے وہ تمہاری زندگی کا ستیاناس کر دیتی ہے مگر تم اسے کسی قسم کا گزن نہیں پہنچنے دیتے مشرق کے لوگ عورتوں کی اتنی ناز برداری نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں وہ ان کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں زیادہ بھلی معلوم ہو وہ ان سے گناہ کا مادہ نکال دینے کے لیے ان کی فطرتیں بد کو قابو میں کر لیتے ہیں کتنے قابل تعریف ہیں وہ لوگ مگر میرے لیے کونچا بلکل ناقابل تسخیر رہی میں اس کے قریب تک نہ پھٹکا میں نے اس سے تین قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کی وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی اس کے ہاتھ اس کی پیٹ پر بندے ہوئے تھے میں نے بات شروع کی تم اس سے کیا کہنا چاہتی ہو آؤ بنا لو باتیں پیش کرو صفائی اپنی پھر جھوٹ بولو بڑا امدہ جھوٹ بول لیتی ہو تم وہ بولی واہ کیا خوب مجھ پر وہ الزام دھر رہا ہے جو چوروں کی طرح کھڑکی کے راستے یہاں داخل ہوا ہے اس کے راستے میں جو چیز آئی وہ اس نے توڑ ڈالی اب وہ مجھ کو دھمکا رہا ہے وہ مجھے ناچنے سے روک رہا ہے وہ میرے دوستوں کو یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر رہا ہے بند کرو زبان ہو سکتا ہے تم مجھے اس جگہ سے نکلوا بھی دو یہ میری جگہ ہیں غلطی میں نہیں کی ہے کیا یہ درست نہیں میں نہیں تو اس بدمزگی کا موقع پیدا کیا چھوڑو مجھے تم بہت ہی اہمک ہو ناچ کے دوران اس نے جو جان ماری تھی اس سے اس کے چمکتے ہوئے شہابی بدن پر پسینے کے موٹی ڈھلکنے لگے اس نے ایک تولیہ اٹھایا اور پسینہ پوچھ ڈالا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ نہا کر نکلی ہے میں نے کہا یہ حرکت اور تم یہ تمہارا پیشہ ہے یہ اس عورت کی حالت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں ابن آدم جیسے تمہیں اس کا پہلے علم نہ تھا مجھے اسپین کے تمام لوگ ایسا کرتے ہیں پیرس اور بونس آئرس میں سب یہ بات جانتے ہیں میڈرڈ میں بارہ سال کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ قدیز میں ہوا کی بیٹیاں ننگی ناشتی ہیں لیکن تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ کبھی کسی نے اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا تم سے تم اس سے بے خبر ہو سکتے ہو جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور جس کی عمر چالیس سال کی ہو چکی ہے وہ بھول چکا تھا وہ یہاں دو مہینے سے آ رہا ہے وہ مجھے ہفتے میں چار مرتبہ اوپر کے چھوٹے ہال میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا ہے چپ رہو تم مجھے بے حد تکلیف دے رہی ہو میٹے ہو تم نے آج رہا جو کچھ کیا ہے اس کا میں تم سے بدلہ لوں گی تم جوش حسد میں یہ سب کچھ کر رہے ہو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ تمہارا ایسا کرنے کا کیا حق ہے تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے تم میرے باپ ہو کیا نہیں کیا تم میرے خابند ہو نہیں کیا تم میرے عاشق ہو ہاں میں تمہارا عاشق ہوں میں تمہارا عاشق ہوں سچ ہے میری رنگت پھر اڑ گئی میری پیاری کونچا مجھے بتاؤ کیا میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی ہے اگر تم کسی اور کو دل دے چکی ہو تو میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا دامن چھوڑ دوں گا میری ذات صرف اپنے لیے ہے میٹے ہو میرے لیے اپنی ذات کے سوا کوئی چیز پیاری نہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے مجھ سے خرید سکے لیکن یہ آدمی یہ دو آدمی جو ابھی تھوڑی دیر ہوئی یہاں تھے کیا کہتے ہو کیا میں انہیں جانتی ہوں کیا یہ واقعی سچ ہے تم انہیں نہیں جانتی نہیں میں انہیں نہیں جانتی تمہارا کیا خیال ہے میں اس سے پہلے انہیں کہیں ملی ہوں گی وہ انگریز ہیں جو ہوتل کے ایک آدمی کے ساتھ آئے ہیں کل وہ تنجہ چلے جائیں گے اور یہاں یہاں بھی آؤ دیکھو کیا یہ خوابگاہ ہے سارے گھر کو دیکھ جاؤ کیا یہاں کوئی ایک بستر بھی ہے تم نے انہیں دیکھا تھا میٹیو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم نے میری رسوائی کے لیے ایسی داستان تراش لی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں میں بالکل بے گناہ ہوں اگر وہ اپنی صفائی اس سے بھی زیادہ بھونڈے طریقے سے پیش کرتی تو میں اسے سچی سمجھ لیتا مجھے چاہیے بھی یہی تھا کہ میں اسے معاف کر دوں مجھے ڈر صرف اسی بات کا تھا کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گی ایک آخری سوال مجھے ابھی تک بے چین کر رہا تھا میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا اور مورنیٹو کونچا مجھے سچ سچ بتا دو اب میں ضرور جاننا چاہتا ہوں قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے کچھ چھپا کر نہیں رکھو گی اور اگر کچھ بات کہنے کی ہے تو مجھ سے ضرور کہہ دو گی میں تم سے بسد منت کہتا ہوں میری جان میری پیاری مورنیٹو وہ آج صبح میرے بستر میں تھا ایک لمحے کے لئے یوں محسوس ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے ہیں اس کے بعد میں نے اسے اپنے بازووں میں بھیچ لیا اس وقت مجھے پتا نہ تھا کہ اس کا گلہ گھونٹ دوں گا یا کسی فرضی آدمی سے اسے چھین لوں گا وہ سمجھ گئی اور اس نے ہستے ہوئے کہا مجھے جانے دو مجھے جانے دو میٹیو تم سے میں خطرہ محسوس کرنے لگی ہوں تم جوش حسد میں مجھے زبردستی لے جاؤ گے اچھا تم جہاں ہو وہیں کھڑے رہو میں تمہیں بات سمجھاتی ہوں میرے دوست یقین مانو تمہارے کانپنے کی کوئی وجہ نہیں سچ مچ مورنیٹو اپنی دو بہنوں مرسیڈیز اور لاپائیا کے ساتھ رہتا ہے وہ غریب ہیں ان کے لئے اور ان کے بھائی کے لئے صرف ایک ہی بستر ہے جو بڑا نہیں جب گرمی ہوتی ہے تو وہ ناچ سے فارغ ہونے کے بعد دور دور سوتی ہیں اور وہ لڑکے کو ہمسائیوں کے ہاں بھیج دیتی ہیں اس ہفتے میری ماں گلجے میں عبادت میں مصروف ہے میں جب سوتی ہوں تو وہ نہیں ہوتی مرسیڈیز نے مجھ سے کہا کہ چھوٹے بھائی کے لئے کچھ جگہ دے دو میں نے جگہ دے دی میں سمجھ نہیں سکتی کہ تم اس پر اس قدر مسترب کیوں ہوتے ہو میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا اچھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اگر بات اتنی ہے تو طبیعت کو ٹھکانے رکھو تم دیکھ سکتے ہو کہ میرا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے جیسا اس کی بہنوں کا تم میری زبان پر یقین کرو زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ سونے سے پیشتر وہ چند بار میرا موں چوم لیتا ہے اور میں اس کی طرف پیٹ موڑ لیتی ہوں اس نے اپنی لمبی جراب اپنی دائیں ران پر کھینچی اور دھیمی سی آواز میں کہنے لگی یوں گویا تم میرے پاس ہو اس عورت کی جسارت اور بدکلداری نے میرے ہر قسم کے احساس کو ختم کر دیا مجھے صرف ایک ہی احساس تھا اور وہ تھا احساس گناہ میری کیفیت یہ تھی کہ رونے کے لیے جذبات پرہ باندھے کھڑے تھے اسے بڑی نرمی سے میں نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اس نے ذرا انکار نہ کیا میری پیاری میں تمہاری ان عجیب و غریب حرکتوں کو پورے ایک سال سے برداشت کر رہا ہوں اب یہ باتیں میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں تم میرے ساتھ صاف صاف بات کرو شاید میرے ساتھ تمہاری یہ آخری بات ہو میری حالت بڑی کربناک ہے اگر تم نے مزید ایک دن بھی اس ناج گھر اور اس شہر میں گزارا تو تم مجھے دوبارہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گی کیا تمہاری یہی مرضی ہے کونچیٹا اس نے جواب تو دیا مگر بلکل ایک نئے لہجے میں میں نے سمجھا کہ کونچیٹا نہیں بلکہ کوئی اور عورت بول رہی ہے ڈان میٹیو مجھے تم آج تک سمجھ نہیں سکے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میرا پیچھا کرتے رہے ہو اور میں تمہارے ہاتھ نہیں آئی حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کی عزیز ترین دولت سمجھتی ہوں فیبریکہ کو یاد کرو کیا بات کا آغاز تم نے کیا تھا کیا مجھے وہاں سے تم لے گئے تھے نہیں گلی میں تمہارے پیچھے میں بھاگی تھی اپنی ماں کے گھر تمہیں گھسیٹ کے میں لے گئی تھی میں نے تمہیں زبردستی باندھ کر وہاں رکھا مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کھو نہ بیٹھوں اور اگلے دن تمہیں وہ دن بھی یاد ہے تم اندر آئے میں اکیلی تھی تم نے میرا بوسا تک نہ لیا مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ تم آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور تمہاری پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی میں نے اپنے آپ کو تمہارے اوپر پھینک دیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر تھام لیا تھا اپنا موں تمہارے موں کے ساتھ لگا لیا تھا اس سے پہلے میں نے تم کو کبھی نہیں بتایا میں اس وقت بالکل نو عمر تھی اس بوسے کے دوران میٹیو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ حقیقی لذت محسوس کی تھی میں تمہارے گھٹنوں پر تھی جیسا کہ اس وقت ہوں میں نے اسے اپنے بازووں میں لے لیا میں اس وقت وفور جذبات سے بے قابو ہوا جا رہا تھا اس نے دو لفظ کہہ کر میرا دل ایک بار پھر مہ لیا تھا اب وہ مجھے اپنا کھلونہ بنا کر کھیل سکتی تھی میں نے کسی اور شخص سے محبت نہیں کی صرف تم سے کی ہے اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا میری محبت کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب دسمبر کی رات کو میں نے تم کو گاڑی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا مجھے تم سے اس لئے محبت ہو گئی تھی کہ تم خوبصورت ہو تمہاری آنکھوں میں وہ چمک اور وہ لطافت ہے کہ ہر عورت کو تم سے محبت کرنی چاہیے اے کاش تم یہ جان سکو کہ کتنی راتیں میں نے محض تمہاری آنکھوں کا تصور کرتے کرتے گزار دیں اس کے بعد میں نے تم سے جو محبت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ تم مجھ پر مہربانیاں کرتے رہے مجھے آدھی خوشی منظور نہ تھی میں مکمل طور پر خوش ہونا چاہتی تھی میں نے فوراں بھاپ لیا کہ میں اگر تم سے مکمل خوشی طلب کروں تو تم اس میں پسو پیش نہیں کرو گے لیکن پھر میری جان اس طویل خاموشی کا کیا سبب سبب یہ کہ جن باتوں سے دوسری عورتیں مطمئن ہو جاتی ہیں وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتی صرف اسی قدر نہیں کہ مجھے مکمل خوشی چاہیے بلکہ میں زندگی بھر کے لیے مکمل خوشی چاہتی ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں میٹیو تاکہ میں اس وقت بھی تم سے محبت کرتی رہوں جب تمہاری آتش محبت تھنڈی پڑ جائے گی کسی بات کا فکر اندیشہ مت کرو ہم گرجے میں نہیں جائیں گے نہ ہمیں جج کے سامنے جانا ہوگا میں پکی عیسائی ہوں مگر خدا سچی محبت کا نگے بان ہے میں بہت سی شادی شدہ عورتوں سے پہلے جنت میں جاؤں گی میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کے سامنے میرے ساتھ شادی کرو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا تم اس عورت دونا کونسپسین پریز دی دیاز سے محبت نہیں کرو گے جو اس خوفناک جگہ میں غیر ملکیوں کے سامنے ننگی ناشتی رہی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کونسپسین میری پیاری میں نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں تم جیسے کہوگی ویسے ہی کروں گا نہیں اس نے کہا اس کی ہچکی بند ہی ہوئی تھی نہیں میری کوئی خواہش نہیں یہ ناممکن بات ہے میں اس کو گوارہ نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے تمہارے نام پر دھبا لگے اب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے لطف و کرم کو قبول کرنے سے میں انکار کر رہے ہوں میٹے ہو ہماری شادی کبھی نہیں ہوگی لیکن تم مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھو گے تم قسم کھا کر کہو کہ تم ہمیشہ مجھے بچاؤ گے میں تم سے کسی بڑی چیز کا تقاضی نہیں کرتی مجھے تمہارے نزدیک کہیں بس ایک چھوٹا سا مکان چاہیے اور کچھ جہز اتنا ہی جتنا تم کسی اور ایسے عورت کو دو گے جسے تم شادی کرنا چاہو اس کے عوض تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اپنی جان کے سوا اور کچھ نہیں میری ہمیشہ کی محبت اور میری معصومیت جو میں نے محض تمہاری خاطر بچا کر رکھی ہے اس نے اس طرح میرے ساتھ کبھی باتیں نہیں کی تھی اس کی باتیں بہت سیدھی سادھی اور جذبات سے بھری ہوئی تھی مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اس نے اب تک اپنے آپ کو غرور و نخوت کے جس پردے میں چھپائے رکھا ہے میں نے اس سے بلاخر اسے آزاد کر دیا مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی کتاب زندگی کا ایک نیا ورق اُلٹ رہا ہوں کیا تم نے میڈرٹ کے اجائب گھر میں گویا کی بنائی ہوئی ایک عجیب و غریب تصویر دیکھی ہے دوسری منزل پر ہال میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ کو یہ پہلی تصویر ہے اس تصویر میں چار عورتیں ہسپانوی گھگرے پہنے ہوئے ایک باغ میں بیٹھی ہیں اور ایک شال کو چاروں کونوں سے پکڑے ہوئے ہیں اس شال پر وہ ایک آدمی جتنی بڑی کٹ پتلی اچھال رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم سوائل واپس چلے گئے اس کی مخصوص مسکراہت اور شگفتہ آواز میں میں اب کسی قسم کی کوئی بیچینی محسوس نہیں کرتا تھا ہسپانوی زبان میں ایک کہاوت ہے بلیوں کی طرح عورتیں ان کی ہوتی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں گا اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے اپنی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دے دی مجھے یقین ہو گیا کہ میری طرف مائل ہونے میں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوئی اور اب اس نے میرے ساتھ پہلی بار دل کی بات کی ہے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ دو مرتبہ مجھ سے بھاگنے میں بلکل حق بجانب تھی سارا قصور میرا اور صرف میرا تھا میں نے اپنا وعدہ بھلا دیا تھا اس نے بدتہذیبی کا جو ناچ کیا تھا میں نے وہ بھی معاف کر دیا میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے یہ حرکت میری طرف سے مایوس ہو کر کی تھی اسے یقین ہو چلا تھا کہ میرے ساتھ رہنے کے خواب کو وہ پورا نہیں کر سکے گی قدیز کی ایک کماری لڑکی اس بات کا اظہار کیے بغیر اپنی روٹی نہیں کما سکتی کہ اس سے لذت اٹھائے جا سکتی ہے آخر میں تم سے کیا کہوں میں اس سے محبت کرنے لگا سیوائل واپس پہنچتے ہی میں نے اس کے لئے سین ایسیڈورو کے گرجے کے سامنے کال لوسینہ میں ایک مکان لے لیا یہ پرسکون سی جگہ ہے گرمیوں میں وہاں بلکل ہو کا عالم ہوتا ہے تازہ ہوا ہوتی ہے اور گھنا سایا میں نے اسے اس گلی میں خوش پایا مکان کے لئے سامان وغیرہ خریدنا تھا میں اس معاملے میں جلدی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اسے ٹالنے کے ہزار ہیلے بہانے تھے دکانوں پر پھلتے پھراتے آنٹھ دن گزر گئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری شادی کا ہفتہ ہے کونچا کی طبیعت میں بڑا پیار پیدا ہو گیا تھا اگر وہ کچھ پسو پیش کرتی بھی تو میں یہی خیال کرتا کہ اس سے پیار جھلگتا ہے میں نے اس کے ساتھ جلدی کرنے کی کوشش نہ کی اس نے مجھ سے کسی خاص رقم کا مطالبہ نہ کیا میں ڈرتا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑی رقم مانگ بیٹھے اور میں اسے پورا نہ کر سکوں میں نے اسے اپنے آپ ایک لاکھ ڈیورو دیئے جو اس نے یوں سمحا لیے گویا یہ ایک محس پسیٹا ہے ہفتہ ختم ہونے کو آیا بے سبری سے میں نڈھال ہو رہا تھا مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی عاشق شادی کے دن کے لئے یوں بیتاب ہوتا ہوگا مجھے اب اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ تھا کہ وہ مزید ناز نقرے کرے گی وہ اب میری ہو چکی تھی میں اسے سمجھ چکا تھا رقاسہ کی حیثت سے آخری رات کو وہ اپنی جس محبت کو مجھ سے چھپا نہیں سکی تھی اس کا اب کھلنم کھلا اظہار ہونے والا تھا مجھے اب آئندہ کے لئے خوشی ہی خوشی نظر آ رہی تھی تم کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس خوشی کا انجام کیا ہوا اس نے مجھ سے اس خوشی کا اظہار کیا کہ جب اس کا نیا گھر تیار ہو جائے تو میں پہلا شخص ہوں جو اس میں داخل ہو اور وہ آدھی رات کو تنہا ایک خفیہ مہمان کی حیثت سے میرا استقبال کرے میں پہنچا پردہ چڑھا ہوا تھا میں نے گھنٹی بجائی چند منٹ کے بعد کونچا سیڑھیوں کے نیچے آئی اور مسکرائی وہ ایک گلابی رنگ کا گھگرا پہنے ہوئے تھی اور سفید رنگ کی شال دو بڑے سرخ پھول اس کے بالوں میں ٹاکے ہوئے تھے تیز روشنی میں مجھے اس کا ایک ایک خدوخال نظر آ رہا تھا وہ پردے کے قریب آئی اس کے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی تھی وہ اجلت میں نہیں تھی میرے ہاتھوں کا بوسا لو اس نے کہا پردہ بند رہا اب میرے گھگرے کے کنارے کو چومو میرے سلیپر کے سرے کو چومو اس کی آواز میں شگفتگی تھی اس نے پھر کہا ہاں ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو مجھے تھنڈے پسینے آنے لگے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہنا اور کرنا چاہتی تھی میں اس کا اندازہ کر سکتا تھا کون چھٹا میری پیاری تم ہس رہی ہو کیا واقعی تم ہس رہی ہو ہاں میں واقعی ہس رہی ہوں اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں ہس رہی ہوں یا نہیں تو تم یقین جانو کہ میں فیل واقعہ ہس رہی ہوں میں ہس رہی ہوں بس تم مطمئن ہو گئے میں دل کھول کر ہس رہی ہوں سنو میں کتنا امدہ ہس لیتی ہوں مجھ سے بہتر کوئی دوسرا ہس نہیں سکتا میں خوشی کے مارے کانپ رہی ہوں میں ہسی سے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی ہوں مجھے اس قدر خوشی سے پہلے کبھی نہیں ہوئی میں یوں ہس رہی ہوں گویا میں نشے میں ہوں مجھے ذرا قریب سے دیکھو میٹیو ہس کر مجھے کس قدر تھنڈک پہنچ رہی ہے اس نے دونوں بازو اٹھایا اور انہیں یوں ہلایا جیسے ناچ میں ہلایا جاتا ہے آزاد ہو گئی ہوں میں اب تمہارے چنگل سے آزاد ہو گئی ہوں میں زندگی بھر کے لیے آزاد ہو گئی ہوں اندر آنے کی کوشش مت کرو پردہ بہت مضبوط ہے ہاں تھوڑی دیر ٹھہرو میں جب تک دل کی بات پورے طور پر تم سے نہ کرلوں مجھے پوری خوشی نہیں ہوگی وہ اور نزدیک آ گئی اور غزب آلود لہجے میں کہنے لگی میٹیو میں تم سے خوف کھاتی ہوں میں تم سے جس قدر نفرت کرتی ہوں اس کے اظہار کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں جب تمہارا جسم میرے جسم کے ساتھ چھوٹا تھا تو میں تم سے یوں نفرت کرتی تھی گویا تمہارے سارے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں اور تم سے سخت بدبو آتی ہے خدا نے چاہا تو یہ قصہ اب ختم ہے میں نے چودہ مہینوں تک اپنے آپ کو تم سے چھپائے رکھا تم ہمیشہ مجھے ڈھون لیتے رہے ہو تمہارے ہاتھ مجھے ہمیشہ چھوٹے رہے ہیں تمہارے بازو مجھے اپنی گرفت میں لیتے رہے ہیں تم میرے بوسے لیتے رہے ہو رات کو تم جتنی مرتبہ میرا بوسا لیتے تھے اتنی مرتبہ میں چار پائی کے نیچے تھوک دیتی تھی تم کبھی بھی جان نہ سکو گے کہ جب تم میرے بستر میں گھستے تھے تو میں تمہارے متعلق کیا محسوس کرتی تھی میں تم سے سخت نفرت کرتی رہی ہوں میں تمہارے خلاف خدا سے دعائیں کرتی رہی ہوں پشلی سردیوں میں میں نے سات مرتبہ یہ دعا کی کہ خدا تمہارا بیڑا غرق رہے وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے اب مجھے تمہاری قطن کوئی پرواہ نہیں میں آزاد ہوں چلے جاؤ میٹیو مجھے سب کچھ مل گیا ہے میں پتھر بنا بے حصو حرکت کھڑا رہا اس نے پھر کہا چلے بھی جاؤ تم سمجھے نہیں میری عجیب قیفیت تھی میں نہ کوئی جواب دے سکتا تھا نہ وہاں سے ہلنے کو جی چاہتا تھا میری زبان خوشک ہو گئی تھی میری ٹانگیاں کڑ گئی تھی اس نے غصے سے آنکھیں سرخ کرتے ہوئے چلا کر کہا تم جانا نہیں چاہتے بہت اچھا تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے اس نے بڑے فتح مندانہ انداز سے پکارا مورنیٹو میرے دونوں بازو کاپنے لگے میں نے پردے کی سلاکھیں پکڑ رکھے تھی وہ بھی ہل گئی مورنیٹو وہیں تھا میں نے اسے اترتے ہوئے دیکھا اس نے اپنی شال پیشے پھیک دی اور اپنے دونوں ننگے بازو اس کے لئے کھول دی یہ لو یہ میرا محبوب آ گیا دیکھو وہ کتنا حسین ہے اور کتنا جوان میٹیو اچھی طرح دیکھو مجھے اس سے والہانہ عشق ہے میرے پیارے اپنا موں ادھر کرو اندر عشق کی کتنی گرمی ہے اس نے اسے بہت کچھ کہا آخرکار گویا اس نے اندازہ کر لیا کہ ابھی میری عذیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے اس نے میں سمجھ نہیں سکتا کہ تمہیں کیسے بتاؤں وہ اس کے ساتھ لپڑ گئی وہیں میری آنکھوں کے سامنے میرے قدموں کے نیچے گھر واپس پہنچ کر اگر میں نے اپنے آپ کو ختم نہیں کر دیا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میری شکستہ زندگی کے علاوہ ایک زیادہ طاقتور غصے نے مجھے سنبھالے رکھا نیند بالکل اڑ چکی تھی اس لئے میں نے سونے کی کوشش ہی نہ کی صبح ہوئی تو میں اس کمرے میں جس میں اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہیں دروازے سے کھڑکی تک چلنے لگا آئینے میں نگاہ پڑی تو میں نے کسی تاجب کے بغیر یہ دیکھا کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں صبح باغ میں مجھے ناشتہ دیا گیا مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ابھی دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا گلی کے سرے سے کونچا میری طرف آ رہی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خوابوں کی دنیا سے آ رہی ہے تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں اس کے متعلق بات کرتے وقت کسی چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کی ہر حرکت حیران کر دینے والی اور شرمناک بھی ہوتی تھی جب وہ میری طرف بڑھی تو میں نے بڑی بیتابی سے اپنے آپ سے پوچھا کہ کون سے لالت سے میرے پاس آ رہی ہے وہ پھر میرے سامنے اپنی فتح پر فخر کا اظہار کرنے آ رہی ہے یا کسی ہیلے بہانے مجھے دنیاوی لحاظ سے تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہے ایک ٹہنی کے نیچے سے گزرنے کے لیے وہ ایک طرف کو جھکی اس نے اپنا چھاتا اور پنکھا بند کر لیا اور میری طرف موں کر کے بیٹھ گئی اس نے اپنا دائیں ہاتھ میری میز پر ٹیک لیا مجھے یاد ہے کہ اس کے پیچھے جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا اور قریبی زمین میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا بیلچا گڑا تھا خاموشی کے طویل لمحات میں مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ بیلچا لوں اور اس سے اس نابکار کو کیچوئے کی طرح دو ٹکڑے کر دوں اس نے مہرے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم کیسے مرے ہو مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اور تم نے رات ہی کو خودکشی کر لی ہوگی اس کے بعد اس نے میرے خالی پیالے میں چوکلٹ ڈالا اور اس میں اپنے ہوتوں کو تر کرتے ہوئے دبی زبان میں کہنے لگی اچھی نہیں پکی بہت خراب ہے بات ختم کر چکنے کے بعد وہ اٹھی اس نے اپنا چھاتا کھولتے ہوئے کہا آؤ اندر چلیں تمہیں ایسی بات بتاؤں گی کہ حیران رہ جاؤ اور میں نے سوچا میں بھی مگر میں نے زبان بند رکھی ہم سیڑھیوں کے اوپر چلے گئے وہ گاتی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی وہ اپنی مرضی سے ایک کمرے کے اندر چلی گئی میں نے اسے اندر نہیں دھکیلا اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس کا میری مرضی کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا ہماری قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا سب کچھ ہونا ہی تھا جس کمرے میں وہ داخل ہوئی وہ جیسا کہ میں تم کو ابھی دکھاؤں گا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں قالین بچھے تھے اور وہ قبر کی طرح خاموش اور تاریخ تھا وہاں صوفوں کے سوا کوئی فرنیچر نہ تھا میں اس کمرے میں جا کر کبھی کبھی سگرٹ پیا کرتا تھا اب میں اسے استعمال نہیں کرتا ہاں تو میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا گیا میں نے اندر سے اس طرح چٹخنی لگائی کہ اسے پتا نہ چلا اس کے بعد یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے چودہ مہینوں سے جو غصہ جمع ہو رہا تھا وہ اوبل پڑا میں نے اس کے موں پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر گئی اس سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا تھا وہ تو کانپ رہی تھی میں اس سے زیادہ کانپنے لگا اس کے دانت بج رہے تھے تم میٹے ہو یہ حرکت میرے ساتھ تم کر رہے ہو اس کے بعد اس نے چلا کر کہا فکر نہ کرو تم مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکو گے اس نے اپنے پاس ایک چاکو چھپا رکھا تھا جسے اس نے ٹٹولنا شروع کیا میں نے اس کے ہاتھ کو مسل دیا چاکو ایک چبوترے کے اوپر جا گی رہا اس کے بعد میں نے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی کونچا میں نے کہا میں تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گا نہ تمہاری بیزتی کروں گا لیکن کان کھول کر سن لو تم نے مجھے ستانے میں ہتھ کر دی تم نے ایک ایسے آدمی کو ستانے کے لیے نئی سے نئی ترقیبیں نکالیں جو حقیقی معنوں میں تم سے محبت کرتا تھا اب میں تم کو زبردستی اپنے قبضے میں لیتا ہوں اور یاد رکھو ایک مرتبہ نہیں بلکہ رات تک جتنی بار میری طبیعت کرے گی تمہیں اپنے قبضے میں لوں گا کبھی نہیں میں کبھی بھی تمہاری نہیں بن سکتی اس نے بلند آواز سے کہا تم کو دیکھ کر مجھ پر دہشت تاری ہو جاتی ہے میں تم سے یوں نفرت کرتی ہوں جیسے موت سے بلکہ موت سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں تم مجھے جان سے مار ڈالو تم مجھے مرنے سے پہلے کبھی اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے اس کے بعد میں نے چپ چاپ اسے مارنا شروع کر دیا میں فل واقعہ دیوانہ ہو چکا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے تمام کا تمام یاد نہیں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا میرا دماغ سوچنے سے آری ہو چکا تھا میں اسے مارتا ہی جاتا تھا اس نے جو دردناک چیخیں ماری ان سے زیادہ دردناک چیخیں میں نے اس سے پیشتر کبھی نہیں سنی تھی یہ قصہ کوئی پندرہ منٹ تک جاری رہا اس عرصے میں ایک لفظ تک موں سے نہ نکالا اس نے رحم کی درخواست کی اور نہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی میں نے پیٹنا اس وقت بند کیا جب میرا ہاتھ درد کرنے لگا اس کے بعد میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیئے وہ پہلو کے بل زمین پر جا گری اس کے بازو اس کے سامنے پھیل گئے اس کا سر پیچھے کی طرف تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی چیخیں ہچکیوں میں بدل گئیں وہ بچے کی طرح ایک ہی سر میں رو رہی تھی بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا کہ اس کی گگی بن گئی ہے وہ اپنے چھلے ہوئے کندھے کو ہلائے جا رہی تھی اور بالوں میں سے کھینچ کھینچ کر سوئیاں نکال رہی تھی اس کے بعد مجھے اس پر اس قدر رحم آیا اور اپنے آپ پر اس قدر شرم محسوس ہوئی کہ کچھ دیر کے لیے ابھی تک گھٹنوں کے بل تھی اس کے ہاتھ اس کے رخصاروں پر تھے اس کی آنکھیں میری طرف تھی سب سے پہلے اس کے ہونٹ کہاں پہ اس کے بعد میں نے دھیمی سی آواز میں یہ الفاظ سنے او میٹیو تم مجھ سے کیسی محبت کرتے ہو وہ میرے قریب آگئی ابھی تک وہ گھٹنوں کے بل تھی اس نے بڑھ بڑھا کر کہا مجھے ماف کر دو میٹیو مجھے ماف کر دو میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے الفاظ میں خلوص تھا لیکن مجھے اس کی باتوں کا یقین نہ آتا تھا اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری جان تم نے مجھے کتنی اچھی طرح پیٹا کتنی میٹھی تھی یہ مار میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی مجھے معافی دے دو میں پاگل ہو چکی تھی مجھے معلوم نہ تھا میرے پیارے کیا تم کو میری خاطر تکلیف ہوئی مجھے معاف کر دو میٹیو پھر اس نے دھیمی دھیمی آواز میں کہا تم مجھے زبردستی اپنے قبضے میں نہیں لوگے میرے بازو تمہارے استقبال کے لیے کھلے ہیں مجھے اٹھاؤ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گی جس پر تم حیران رہ جاؤں گے تو اچھا اس بات کا تمہیں ابھی پتا چل جاتا ہے تم خود دیکھ لوگے میں ابھی تک کن آری ہوں راج جو کچھ ہوا تھا وہ محض تمہیں ستانے کے لیے ایک مزاق تھا میں تمہاری ہوں میٹیو اگر خدا نے چاہا تو صبح تک میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھلا دو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میری آنکھیں کھل رہی ہیں میں اس وقت تمہیں جس رنگ میں دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ادھر آو میری طرف اور یہ حقیقت ہے کہ وہ کن آری تھی یہ رومان کا انجام ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس میں یہاں پر کیوں رکنا سکتا تھا شاید تم کو کسی روز معلوم ہو جائے بدبختی انسان کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتی جو چرکہ ایک دفعہ لگ جائے وہ کبھی مندمل نہیں ہونے پاتا جو نسوانی ہاتھ ایک دفعہ درد و کرب اور آنسووں کے بیج بودے وہ اس جلے ہوئے کھیت میں سے مسررت حاصل نہیں کر سکتا کونچہ آٹھ روز بعد اتوار کی شام کو کھانے سے چند منٹ پیش تر یہ کہتی ہوئے آئی سوچ سکتے ہو کہ میں نے کسے دیکھا اس شخص کو جسے میں دل سے چاہتی ہوں اچھی طرح سوچو میں بہت خوش ہوں میں خاموش رہا میں نے مورنیٹو کو دیکھا ہے اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہ اس سیرپے میں سیگ آسکوئے کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا ہم دونوں اکٹھے کرو یسرا کو گئے تم جانتے ہو اس کے متعلق میری رائے اچھی نہیں لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہ کہی وہ خوبصورت ہے کیڈیز سے آیا ہوا میرا چھوٹا سا دوست تم نے اسے دیکھا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں جن پر لمبی لمبی پلکیں ہیں مجھے لمبی پلکیں بہت اچھی لگتی ہیں اس کی موچھیں نہیں اس کا مو بڑا اچھا ہے اس کے دات سفید ہیں تمام عورتیں جب اس قسم کے مرد دیکھتی ہیں تو وہ ہونٹ چاٹنے لگتی ہیں تم مزاق کر رہی ہو کونچٹا یہ ممکن نہیں نہیں تم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا مجھے بتاؤ تم میری بات پر یقین نہیں کرتے اچھا تمہاری مرضی اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ پھر کیا ہوا میں نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کہا جلدی کرو بتاؤ اوہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو میں بتا دوں گی میں آخر کیوں چھپاؤں گی یہ میری خوشی کی بات تھی ہم دونوں اکٹھے شہر سے باہر گئے تھے آگے بھی بتاؤں ہم کروز دی کیمپوں میں گئے ہم نے بہترین صوفہ تلاش کرنے کے لئے سارا گھر چھان مارا اور جو ہی میں اٹھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے یوں بات ختم کی اس کی جلد بڑی ملائم ہے وہ تم سے زیادہ بھلا لگتا ہے میں اسے پھر مارنے لگا آپ کے زیادہ وحشیانہ طریقے سے بھاری ہاتھ سے وہ چیخنے لگی اس کی ہچکی بند گئی اور ایک کونے میں گھٹنوں کے بل گر گئی اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور ہاتھ ملنے لگی میرے پیارے یہ درست نہیں میں سانڈوں کی لڑائی دیکھنے گئی تھی میں دن بھر وہاں رہی میرا ٹکٹ میری جیب میں ہے یہ لو وہاں میرے ساتھ تمہارا دوست جی اور اس کی بیوی بھی تھے تم ان سے پوچھ سکتے ہو میں نے تین سانڈ مرتے ہوئے دیکھے اور میں اپنی نشست سے نہ اٹھی وہاں سے میں سیدھی یہاں آگئی ہوں لیکن تم نے مجھے حقیقت الٹ کیوں بتائی تاکہ تم مجھے مارو میٹیو میں تمہاری طاقت جتنی محسوس کرتی ہوں اتنی ہی تم سے محبت بڑھ جاتی ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب مجھے تمہاری وجہ سے رونا پڑتا ہے تو مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے آؤ اور میرا درد جلدی جلدی دور کرو اور یوں ہی آخر تک ہوتا رہا جب اسے یقین آگیا کہ اس کے جھوٹے وعدے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے اور یہ کہ میں اسے بے وفا سمجھنے لگا ہوں تو اس نے مجھے غصہ دلانے کے لئے ہر روز نتنے بہانے گڑھنے شروع کیے رات کو جبکہ دوسری عورتیں یہ کہتی ہیں کیا تم مجھے ہمیشہ پیار کرو گے میں نے اس کی زبانی اس طرح کے حیران کن الفاظ سنے میٹیو کیا تم مجھے پھر مارو گے وعدہ کرو کہ تم مجھے سخت مارو گے تم مجھے جان سے مارو ڈالو گے کہو کہ تم مجھے جان سے مارو ڈالو گے یہ الفاظ اسی کے ہیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا تم یہ خیال مت کرو کہ یہ چیز اس کے کیریکٹر کی بنیاد تھی اگر اسے سزا کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اس میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی تھا وہ گناہ لذت گناہ کی خاتل نہیں کرتی تھی بلکہ اسے خوشی صرف اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا رہی ہے وہ پیدا ہی اس غرص کے لیے ہوئی تھی وہ پیدا ہی اس غرص کے لیے ہوئی تھی وہ عیزہ دہی کا بیج ڈالتی تھی اور اس کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھتی تھی شروع شروع میں اس کے اندر ایسا حسد تھا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ میرے ایک دوست ایک ایک واقفکار کے مطالق اس قدر جھگڑا کرتی اور اس قدر توہین آمیز طریقے سے باتیں کرتی کہ میں نے سب دوستوں اور واقفکاروں کا ساتھ چھوڑ دیا اور جلد ہی میں بالکل تنہا رہ گیا وہ کسی عورت کو دیکھ پاتی خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو جل بھن کر کباب ہو جاتی اس نے میری تمام نوکرانیوں کو جواب دے دیا حالانکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ میں ان میں سے کسی کے ساتھ بات تک نہیں کرتا اسی طرح خود اس نے جو نوکرانیاں رکھیں وہ بھی اس نے نکال دیں مجھے مجبوراً اپنے تمام دکاندار بدل دینے پڑے محض اس وجہ سے کہ حجام کی بیوی بڑی حسین تھی لائبریرین کی لڑکی کے بال سیاہ تھے اور تمباکو فروش کی دکان میں جب میں جاتا تھا تو وہ میری خیر خیریت پوچھتی تھی کچھ دن کے بعد میں نے تھیٹر جانا چھوڑ دیا اگر میں اورکیسٹرہ کی طرف دیکھتا تو وہ یہ کہتی کہ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں اور اگر اسٹیج پر نگاہ ڈالتا تو اسے یہ شبہ ہوتا کہ میں کسی ایٹرس کا متوالہ ہوا جا رہا ہوں انہی وجوہات کی بنا پر میں نے اس کے ساتھ عام شہراہوں پر چلنا پھرنا بھی ختم کر دیا اگر کوئی مجھے سلام کرتا یا میں کسی کو سلام کر بیٹھتا تو وہ فوراں کہہ دیتی کہ میری آنکھ لڑ گئی ہے میں کوئی نوول نہ پڑھ سکتا تھا میں اس کی ہر بات مانتا رہا مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی لیکن کتنی کٹھن منزلیں تیہ کر کے وہ صرف اپنے ہی جذبہ حسد کا مظاہرہ نہ کرتی بلکہ میری آتش حسد کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرتی اس نے مجھے دھوکہ دیا وہ ہر مرتبہ مجھے یہ بات جتا بھی دیتی جلد ہی بعد یہ کیفیت ہوئی کہ وہ اسی بات پر مطمئن نہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنی بے وفائی کا ثبوت دے وہ پردے والے منظر کو پھر زندہ کرنا چاہتی تھی ایک صبح میں دیر سے جاگا میں نے دیکھا کہ وہ میرے پہلو کے ساتھ نہیں ہے میرے پاس ہی میز پر ایک خط پڑا تھا اس میں لکھا تھا میٹیو اب مجھ سے محبت نہیں کرتا تم سوئے ہوئے تھے کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی میں اپنے عاشق کے پاس جا رہی ہوں جو ہوتل ایکس کمرہ نمبر سکس میں رہتا ہے اگر تم چاہو تو وہاں آ کر مجھے جان سے مار سکتے ہو دروازہ کھلا رہے گا میں باقی رات صبح تک اپنے محبوب کے ساتھ گزاروں گی تم آؤ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر میں اس حالت میں تمہیں دیکھ لوں جب میں اپنے محبوب سے لپٹی ہوئی ہوں میں ہوں تمہاری پرستار کونچا وہاں میں گیا اوف میرے خدا اس کے بعد کیا ہوا وہ کشمکش ہوئی کہ سب لوگوں کو اس کا پتا چل گیا میں نے ہوتل کے کمرے میں جو کچھ دیکھا وہ کونچا اور میرے درمیان ایک مستقل ہجاب کی صورت میں متشکل ہو گیا بہرحال میں اسے واپس لے آیا لیکن اس کے ساتھ میری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجروع ہو چکی تھی ہمارے لڑائے جھگڑے عام اور پہلے سے زیادہ تلخ اور پہلے سے زیادہ انسانیت سوز ہونے لگے وہ میرے لئے ایک زندگی بھر کا جنون بن گئی اس کی یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے بازووں میں لپیٹے رکھے لیکن بل آخر میں اس کی گرف سے بھاگ نکلا ہوا یہ کہ ایک روز ایک دہاتی لڑکی ٹوکریاں بیشتی بیشتی ہمارے ہاں بھی آ گئی میں اس پر ترس کھا کر اسے کچھ دینے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کونچا اس کی طرف بھاگی جا رہی ہے اس نے اسے گالیاں دی اور یہ کہا کہ تم ایک مہینہ پہلے بھی یہاں آئی تھی تم ٹوکریاں نہیں بیچ رہی بلکہ کچھ اور بیچ رہی ہوں تمہاری آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تمہارا اصل پیشہ کیا ہے تم ننگے پاؤں اس لیے نہیں آئیں کہ تم غریب ہو بلکہ تم اپنی ننگی ٹانگیں دکھانا چاہتی ہو اس طرح دربدر پھرنا بڑے شرم کی بات ہے تمہاری قمیز پھٹی ہوئی ہے اور تم عاشقوں کو شکار کرنے نکلی ہو کونچا نے بڑی درشتی سے تابر توڑ گالیوں کے ساتھ یہ الفاظ کہے اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے اس کا سارا سامان چھین لیا توڑ تار کر پاؤں میں مسل ڈالا تم تصور کر سکتے ہو اس بدقسمت لڑکی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ کانپ رہی تھی اور اس کی ہچکی بن گئی تھی ظاہر بات ہے کہ میں نے اس کے سارے نقصان کا تعوان دے دیا اور اس کے بعد لڑائی ہو گئی یہ لڑائی اس سے پہلے کی لڑائیوں کے مقابلے میں زیادہ سخت نہ تھی آخری ضرور تھی میں ابھی تک نہیں جانتا کہ کیوں تم مجھے گوان لڑکی کی خاتل چھوڑ دوگے نہیں میں تمہیں اس خاتل چھوڑ دوں گا کہ کچھ سکون پاسکوں تین روز بعد میں تنجہ پہنچ گیا وہ وہاں بھی جا پہنچی میں ایک کاروان کے ساتھ اندرونی علاقے میں چلا گیا تاکہ وہ میرے پیچھے نہ آسکے وہاں میں نے کئی مہینے گزارے اور اسپین سے مجھے کسی قسم کی کوئی خبر نہ ملی جب میں تنجہ واپس پہنچا ڈاک خانے میں چودہ خط میرا انتظار کر رہے تھے میں نے ایک کشتی لی اور اٹلی چلا گیا وہاں آٹھ اور خط میرے پیچھے پیچھے پہنچ گئے اس کے بعد خاموشی ایک سال کی آوارہ گردی کے بعد میں سیوائل واپس آ گیا اس سے دو ہفتے پیش تر اس کی شادی ایک احمق سے ہو چکی تھی جو تھا اچھے گھرانے کا میں پہنچا تو اس نے اسے جلدی جلدی بولیویا بھیج دیا اپنے آخری خط میں اس نے لکھا میں یا تو صرف تمہاری بن کر رہوں گی یا کسی ایسے شخص کی جو مجھے چاہے گا اب تم سمجھ گئے ہو گئے کہ کونچا پریس کون ہے اور کیا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہے وہ بڑا ہی منحوس وقت تھا جب وہ مجھے سڑک پر ملی تھی اب میں اس سے اس کے سوا کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے بھولا دے میں نے جو تجربہ اپنے آپ کو اس قدر تکلیف دے کر حاصل کیا ہے تمہیں یہ داستان سنائی ہے اس پر متعجب نہ ہونا کارنیوال کل ختم ہو چکا ہے حقیقی زندگی آج شروع ہو رہی ہے میں نے صرف تمہاری خاطر ایک نامعلوم عورت کے چہرے سے نقاب اُلٹ دیا ہے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اینڈری نے بڑی سنجیدگی سے کہا اینڈری پیدل شہر واپس گیا شام کے ساتھ بچ چکے تھے چاندنی کا کیف و سرور فضا میں بسا ہوا تھا وہ ایمپائر کی طرف بڑا لمبا راستہ کاٹ کر گیا تھا شاید اس خیال سے کہ وہ اسی رستے واپس نہ جائے یا کسی اور وجہ سے جنوبی ہوا سے اس کے دل کی کلی کھلی جا رہی تھی جو ہی وہ رکا اس کی آنکھیں قریب قریب بند ہو گئیں اتنے میں ایک گاڑی آئے اور دفتن رک گئی اس نے آگے قدم بڑھایا کوئی اس سے باتیں کرنے لگا مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے آواز آئی لیکن آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے میرا اس قدر انتظار کیا اے خوبصورت اجنبی تم میرے دل کو لبھاتے ہو کیا میں اس تاریخ اور ویران سڑک پر تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں اوہ میرے خدا تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کم از کم آج شام مرنا نہیں چاہتی اینڈرے نے اسے دیکھا اس کے بعد اس کی رنگت یک لخت زرد پڑ گئی اور وہ اس کے ساتھ خالی نشست پل جا بیٹھا گاڑی کھلے علاقے سے گزرتی ہوئی زیتون کے تین درختوں کے سائے میں ایک چھوٹے سے سبز مکان کے پاس آ کر رکھی گھوڑے کھول دیا گئے وہ سو گئے اگلے دن تین بجے کے قریب انہیں پھر جود دیا گیا گاڑی سیوائل کی طرف چلی اور بائیس پلازا ڈی ٹرائنفو پر جا کر رکھی سب سے پہلے کونچا اتری اس کے پیچھے اینڈرے اترا وہ دونوں اکٹھے داخل ہوئے روزہ لی اس نے اپنی نوکرانی سے کہا میرے ٹرنک جلدی جلدی تیار کر دو میں پیرس جا رہی ہوں میڈم آج صبح ایک شریف آدمی آیا تھا جس نے مجھے کہا کہ میں میڈم سے ملنا چاہتا ہوں وہ مسر تھا کہ وہ اندر ضرور آئے گا میں تو اسے جانتی نہیں تھی لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ میڈم کو بڑے عرصے سے جانتا ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میڈم مجھے ملیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا تھا نہیں میڈم اسی اسنا میں ایک نوکر اندر آیا اس کے ہاتھ میں خط تھا اینڈرے کو بعد میں پتا چلا کہ وہ خط یہ تھا میری کونچٹا میں تمہیں معاف کرتا ہوں میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا واپس آ جاؤ اب میں تمہارے سامنے گھٹنے دیکھتا ہوں اور تمہارے منت کرتا ہوں میں تمہارے ننگے پاؤں کو چومنے کے لئے تیار ہوں میٹیو